رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر آپ کو خوشہ مدید کہیں گے فیضان رمضان بلیس نائٹ سپیشل ٹرانسمیشن میں اور آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ پیغام ٹیلیویجن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے اپنی زکاة صدقات اور اتیات کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کیجئے پیغام ٹیلیویجن کو ڈونیٹ کیجئے ٹوکن آف لاو آپ ضرور بھیجئے یوٹیوب پہ لائیو ہمیں جوائن کرنے کے لیے موبائل یا انڈرویڈ ٹی وی پر آپ پیغام ٹی وی لائیو لکھئے یا کسی بھی براؤزر پر سرچ انجن میں جا کے لائیو ڈاٹ پیغام ڈاٹ ٹی بھی لکھر سرچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیبل نیٹورک پہ آپ ہمیں لائیو دیکھی رہے ہیں اور کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ابھی ایویلیویٹی نہیں ہے ہماری نشریات نہیں پہنچی اپنے کیبل آپریٹر سے رابطہ کیجئے اور پیغام ٹیلیویجن کی لائیو نشریات کو آپ دیکھ سکیں گے آپ لائیو کال کر سکتے ہیں کال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ٹیلیویجن سکرین کو بند کریں اپنے ٹیلیویجن کا والیم خاص طور پر بند رکھیں اور جب آپ کال کریں تو ایک وقت میں ایک سوال کریں تاکہ دنیا بھر میں جہاں پیغام ٹیلیویجن دیکھا سنا جا رہا ہے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ کال کر رہے ہیں اور پھر ٹرافیکنگ میں ہمیں پرابلم آتی ہے لوگ کیوں میں کافی زیادہ انتظار میں رہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس کا خیال کیجئے اور ویسے بھی رمضان مبارک ہے آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے چھوٹی بات کریں ایک وقت میں ایک سوال کریں اور اس کا جواب آپ حاصل کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اور کوئسٹن شیئر کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں معزیز میمان جو سوڈیوز میں موجود ہیں تعریف کرواتا چلوں نات خان ہیں حافظ محمد جعبید قصوری صاحب ان کو ویلکم کریں گے السلام علیکم حافظ صاحب وعالیکم السلام ورحمت اللہ کیسے آپ خیریت سینجی الحمدللہ آپ کو کتنے پیار سے نام دیتے ہیں شاعر ہونے کا بھٹی صاحب تو یہ تو آپ کے لیے ایک عزاز کی بات ہے میرے روحانی باپ ہے اللہ ان کو سلامت رکھی آمین آمین ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب فاظل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شہری علوم کے استاد پی ایش ڈی سکولر حسنی مسکراتی شخصیت ان کو واملی ویلکم کریں گے سر السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے روزہ اچھی طرح سے افطار ہوا گزرا کیسا روزہ ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ابھی ہم حافظ صاحب کی جانب اور جانتے ہیں ہمیں کیا سنا رہے ہیں حافظ صاحب نا تیرے سلیم مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چودہ سو بر سے پہلے کا کس نے ہے سما دیکھا وہ چودہ سو بر سے پہلے کا کس نے ہے سما دیکھا نہ ایسا کاروان دیکھا نہ میرے کاروان دیکھا نبی تشریف فرمہ ہیں صحابہ پاس بیٹھے ہیں نبی تشریف فرمہ ہیں صحابہ پاس بیٹھے ہیں نہ باغ ایسا نہ پھولے سے نہ ایسا باغ بہاں دیکھا نبی تشریف فرمہ ہیں نہ باغ ایسا نہ پھولے سے نہ ایسا باغ بہاں دیکھا وہ چودہ سو بر سے پہلے کا کس نے ہے سما دیکھا قسم اللہ کی آقا کا میرے صدیق سے بڑھ کرے قسم اللہ کی آقا کا مرے صدیق سے بڑھ کرے نہ ایسا یار دیکھا ہے نہ ایسا یار دیکھا ہے نہ ایسا رازدہ دیکھا ہے وہ چودہ سو بر سے پہلے کا کس نے ہے سما دیکھا عمر کے جنتی ہونے میں جس ہی کو شک ہوناری ہے عمر کے جنتی ہونے میں جس ہی کو شک ہوناری ہے کہ خود آقا نے جنت میں عمر کا ہے مکان دیکھا کہ خود آقا نے جنت میں عمر کا ہے مکان دیکھا وہ چودہ سو بر سے پہلے کا کس نے ہے سما دیکھا نہ ایسا کاروان دیکھا نہ میرے کاروان دیکھا ماشاءاللہ 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 جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیرت آمین اللہ کلام کس کا یہ یہ کلام کچھ میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے معلوم نہیں ہے کہ کس کا اچھا چلیں ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے ادائی کی کیا آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں ہم چلتے اپنی ہستی مسکراتی شخصیت کی جانے بڑی صاحب کی جانے بڑی صاحب کیسے آپ خرید سے ہیں ماشاءاللہ کوئی کہنے کی بات بتائیں گے پہلے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات ندام بھئی ارحم الراحمین کی رحمتوں والے برکتوں والے بخشے سے لبریز دن ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ مبارک راتیں بھی ہمارے پاس ہیں اللہ کی نائیات ہم پر برس رہی ہیں تو مسلمان اس رحمان کا کتنا شکر ادا کریں کہ اس کی نائیات تو ہر ہر لمحے بڑی رہی ہیں کم ہونے کا نام نہیں لیتی بے شک بے شک تو وہ مالک اپنے بندے کو بہت طریقوں سے نوازتا ہے اس کی رحمت کا اندازہ کریں کہ وہ فرماتا ہے کہ اذا ہم عبدی بحسنہ ابھی میرا بندہ نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کرتا ہے سوچتا ہے ابھی پلاننگ ہی کرتا ہے تو فرشتوں کو حکومت ہے کہ اس کی نیکی لکھ لو جی اور اگر وہ عملا پریکٹیکل وہ نیکی کر بھی لے تو پھر دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ اور سات سو گناہ سے لے کر اللہ جب چاہتا ہے سات سو گناہ سے بھی بڑھا دیتا ہے تو یہ ہے ارحم الرحمین جس کی رحمتیں برس رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی پلاننگ کر رہا ہے کوئی گناہ کرنے کی تو اللہ کہتا ہے ابھی ٹھہرو رک جاؤ ابھی جب وہ گناہ کر لے تب لکھنا ہے کتنا لکھنا ہے وہ سنگل ہی لکھنا ہے دس گناہ سات سو گناہ نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد بھی فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ابھی اس کو کچھ اور مولد دو ممکن ہے کہ وہ توبہ ہی کر لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو چھے گڑیاں یعنی بارہ گھنٹے تک پینڈنگ میں رکھا جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر فرشتے اس کے خاتے میں ایک گناہ ایک غلطی اس کی لکھ لیتے ہیں تو وہ میرا رحمان وہ ارحم و راحمین جو گناہ کو ایک ہی لکھتا ہے اور نیکیوں کو سات سو گناہ لکھتا ہے اگر کل قیامت کو کوئی ایسا بھی بدنصیب ہوا کہ اس کی ایک ایک کر کے کی ہوئی غلطیاں اس کی سات سو گناہ والے نیکیوں سے بڑھ جائیں تو پھر اس جیسا بادنصیب کون ہوگا اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر اس سالے نیکی توفیق عطا ہوں لائف کال کا سلسلہ آغاز ہو گیا ہے جی پہلے کالر ہیں آج کے امانت علی صاحب بصیر پور سے اسلام علیکم شکریہ کال کا فرمائیے کیا پوچھیں گے میں پوچھنا ہے میرے بیٹا پانچ سال کا ہے وہ پیدا ہوا تھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولی ہم سن رہے ہیں امانت صاحب جی اب میں فور نکال کرتا ہوں اس کے بارے سوشنے آپ بکیاں کال سکتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا بھی جواب لیتے ہیں جی پانچ سال کا بیٹا ہوں کیا ہے منت مانی تھی کہ بکرا دیں گے اب فورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منت ماننے سے رکا ہے کہ آپ نظر مت مانا کرو منت مان کے پھر بندہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کئی لوگ لاکھ لاکھ نفل کی منت مان لیتے ہیں لاکھ نفل کی نفل پڑھوں گی ہزار روزے رکھوں گی سو دے کے پکاؤں گی یا پکاؤں گا اور بعد میں پھر مشکل ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہدایت یہ ہے کہ لا تنظرو نظر مانو ہی نہیں جو اطاعت کرنی ہے جو فرما مرداری کرنی وہ پیشگی کرو اللہ سے بیٹا مانگا ہوگا نا اللہ بیٹا دے دے تو پھر میں تری را میں بکرا دیبا کروں گا تو یہ بکرا اگر استاعت ہی تو پہلے کرنے بکرا نہیں آتے چھوٹی چیز کر لے مقصر سے گھر میں چاوال روٹی پکا کے ذریبوں کو کھلا دے اور پھر اللہ سے دعا کر لے بجائے اس کے کہ ہر چیز پینڈنگ میں اگر بیٹا ملا تو میں کروں گا نہیں ایسا نہ کریں اور دوسرا حکم یہ ہے کہ لا وفاعل ابن آدم فی مالائیہ ملک جو جس چیز کا بندہ مالک ہی نہیں ہے اس کے اختیار بھی نہیں ہے اس کو پورا کرنا بھی ضرور نہیں ہے تو یہ اب جو نظر مانی تو اس کا کفارہ تو دیں گے کہ نہیں دس نسکنوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے دیں یا پھر تین روزے رکھ لیں ٹھیک ہے ایک اور لائف کالر ہیں علی سے آلکورت سے ہیں جی السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ خیئے سے ہیں جی الحمدللہ فرمائیے کیا پوچھیں گے اچھا میرا بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ اگر میں نمیشہ کی نماز کے وقت لیٹ ہو گیا ہوں اور جماعت پہلے نکل چکی ہے جو فرض تھے اور ابھی تراویاں سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ابھی کاری صاحب نے جو ہے وہ رکت سٹارٹ کی ہے تو دو طرح جن کے بعد تو کاری صاحب نے اسلام پھیر دی اور اس کے بعد میں دو رکتیں جو رہ گئی ہیں میری وہ میں خود سے کھڑا ہوکے باقی رکتیں پوری کر لوں تو کیا مجھے عشاء کی نماز کا جو ہے وہ جماعت نماز کا سواب مجھے مل جائے گا جی جی بہت شکرات اور دوسرا ایک بات اور آپ کے چینل کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا چینل مصبت حوالے سے پوزیٹیویٹی کے حوالے سے شرک و بدد کے خلاف اور جس طرح سے ٹرو ایک اسلام کی جو شکل پیش کر رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کے چینل کو آپ کی ٹیم کو مفتی صاحب کو خراجت حسین ہے جزاک اللہ اور آپ کے چینل کو استعمال کرتے ہوئے اس کی تواثت سے بھٹی صاحب کی بھی میں ایک رائے لینا چاہوں گا جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک ڈبل سٹینڈر چل رہے ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم لوگ ایک دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ ایک لانت ہے ایک بھوری چیز ہے اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ہی اگر جہیز لینا غلط ہے تو دوسری طرف لڑکے سے سکس ڈجٹس سیوری ڈیوانڈ کرنا اس سے کوٹھی بنگلہ گاری ڈیوانڈ کرنا اور اس کے اگر یہ ہوگا تو پھر ہی لڑکی کا رشتہ دیں گے تو یہ تو اس ڈبل سٹینڈرز کے حوالے سے میں بھٹی صاحب کی جو ہے نا وہ جو رہنمائی چاہوں گا کہ وہ اس پر سوڑا روشنی ڈالیں جو ہمارے معاشرمی سٹینڈرز ہیں جی بہت شکریہ علی بھائی بہت شکریہ سیالکت سے کال کی بہت شکریہ اور پیغام ٹیلیویجن کو پریز کرنے کا سرانے کا بھی بہت شکریہ یہ پلیٹ فارم ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ اصل قرآن و سنت کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں سر وہ ڈبل سٹینڈرز کے بارے میں تو انہیں خود ہی بتا دیا قویسچن ان کا یہ تھا کہ عشاء کی نماز میں وہ دو رکت کے بعد فرض میں شامل ہوئے تو کیا ان کی ہو جائے گی ادائی کی فرض ختم ہو چکے تھے اور انہوں نے تراویوں کے ساتھ آ کر اپنے فرض پڑھنے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ امام تو نفل پڑھ رہا ہے اور ان کی فرض نماز رہتی ہے تو کیا یہ اختلاف کے باوجود پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بہت پیارے سے صحابی حضر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں پڑھتے تھے اور پھر واپس جا کر اپنے قبیلے کی مسجد میں ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے بھی تھے تو جب وہ ان کو پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس وقت امام نفل پڑھ رہا ہوتا تھا اور مقدس آروں کی ابھی فرض نماز ہوتی تھی بلکل یہی سیم سیچویشن ہے تو آپ جو شخص مسجد میں آئے اور فرائض ختم ہو چکے ہیں اور امام صاحب تراوی پڑھا رہے ہیں تو مقدس فرضوں کے نیے سے شامل ہو جائے اور جب امام صاحب دو رکت پر سلام پھیریں گے تو وہ اٹھ کر اپنی دو رکتیں پوری کر لیں خوبصورت منظر یہ ہے کہ اس دفعہ مسجد نبی میں انہوں نے ایک سٹینڈیز بنا کے سٹینڈیز لگا دی ہیں فلیکس کی طورت میں کہ اے معزز نمازی اگر آپ مسجد میں آئے ہیں اور فرض نماز فوت ہو چکی ہو تو آپ تراویوں کے ساتھ فرض کے نیے سے شامل ہو جائے آپ کی نماز پوری ہو جائے ماشاءاللہ کیا لرننگ ہے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ فرض کا ثواب بھی لے لیں اور آپ کی نماز آیا بھی نہ ہو ماشاءاللہ جو ہمیں لائیو یہاں پر جوائن کیے ہیں ہماری ایک بہن رابیہ سلیم صاحبہ اور ماشاءاللہ اتنے پیارے طریقے سے تین چاروں نے ریپیٹیڈلی میسیجز بھیجے میں پہلے انہوں نے پوچھا انہیں کہا جی اسلام علیکم نوید بھائی کیسے ہیں آپ بھٹی صاحب نہیں آئے یہ پہلے جب ان کا آیا پھر انہیں کہا کہ ان سے بات کرنی تھی پھر انہیں کہا کہ یہ پوچھ دیں کہ جو انسان روزہ نہیں رکھے گا بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا اور نوید بھائی ضرور بتائیں جی ضرور بتا رہے ہیں میری بہن بخار ہوا ہے کوئی اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے میڈیسن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ایک یا دو یا دین تو یہ رمضان کے بعد آپ نے ان کی قضاء دینی اس کا فدیہ اور کفارہ کوئی نہیں ہے یہ اللہ نے رخصہ دی ہے کہ ابھی آپ نے چھوڑا ہے تو رمضان کے بعد اگلے رمضان تک گیارہ مینوں میں وہ گنتی پوری کر لیں ٹھیک ہے اور اگر ہیں ہی بیمار اگر مستقل بیماروں جن کے صحت مند ہونے کا چانس نہ ہو تو وہ فدیہ دے دیں ٹھیک ہے آگے لکھا گیا راجہ توصیف نے لکھا ماشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے بہت خوبصورت آپ نے نات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی یہ جی آپ کے لئے میسیج خاص طور پر آپ کو پسند کیا گیا اور پھر ماشاءاللہ پسند کیا جا رہا ہے اچھا آپ کو لکھا ہے پھر ازا نور لکھ رہی ہیں بٹی صاحب والکم بیک جزاکم اللہ اصل میں اس سیگمنٹ میں بلیسٹ نائٹ میں بٹی صاحب تشریف لاتے ہیں تو میرے خیال میں کل کے حوالے سے شاید کہہ رہی ٹھیک ہے جی آگے پھر ہماری کوئی بہن پوچھتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر وطر تحجد کے وقت پڑھنے ہو تو عشاء میں وطر کے بعد جو دو نوافل ہوتے ہیں وہ عشاء کے وقت پڑھیں نوافل وطروں کے بعد پڑھنے میں کوئی کباحت نہیں ہے دو نفل تو ثابت ہیں پڑھ لیں اور وہ چار رکھت جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ بچا چکے ہیں دو رکھت دو کر کے یہ چار رکھت اگر آپ عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد سونے سے پہلے پڑھیں اور اس پر احتمام بھی کریں رضانہ پڑھتے رہیں تو ان کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے آپ کو لیلت القدر مل جائے اور آپ نے اس میں چار رکھت پڑھی ہوں تو جتنا ثواب لیلت القدر میں چار رکھت پڑھنے کا ہے وہی عشاء کے بعد سونے سے پہلے رضانہ احتمام کے ساتھ چار رکھت پڑھنے کا ہے تو آج کا رمضان ہے اکثر ہم سہری کے ٹائم جب اٹھتے ہیں تو پھر سوچ آتی ہے کہ میں رات کو وطر بھی پڑھ لیئے تھے نماز بھی پڑھ لی تھی تو آپ بھی کوئی عرج نہیں ہے جتنے نفر پڑھنے چاہیں پڑھ لیں ٹھیک ہے بڑی صاحب آگے پوچھا کہا ولد الزنا کو وراثت سے حصہ ملے گا اور اگر اس کے ماں باپ دونوں نے بعد میں شادی بھی کر لی ہو تو سبحان اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الخبیثات للخبیثین برے مرد برے عورتوں ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کو ہی پسند کرتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ولد الزنا پہلے وہ پیدا ہو چکا تھا اور پھر بعد میں اس کے والدہ نے شادی بھی کر لی تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا سٹیٹس وہی رہے گا اور ولد الزنا جو ہے یہ والد کا چونکہ حلال نکاح سے پیدا ہوا بچہ نہیں ہوتا اس لیے والد کا وارث نہیں ہوتا یہ اپنی والدہ کا وارث ہوگا والدہ اس کی وارث ہوگی اور یہ والدہ کا وارث ہوگا اگر ماں کو پراپٹی چھوڑ کر جاتی ہے تو یہ اس کا وارث ہے اور اگر یہ کو چھوڑ کر جائے گا کال کو تو ماں اس کی وارث ہوگی والد اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے آپ کو نگت نور صاحبہ کہہ رہی ہے السلام علیکم سارے مفتی صاحب دعا کروا دیں میری بہن بتائیے دعا کس کے لیے کروانی ہے اللہ تعالی جنہ کو اپنی رحمتوں سے نوازے برکتوں سے نوازے صحت اور سلامتی سے نوازے موسن عرباب صاحب ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کوئی شخص شادی نہ کرنا چاہتا ہو بلکل ٹھیک ہو شادی نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف وردی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو خواتین میں سے جو تمہیں پساند ہو دو تین چار شادیاں کرو اور اگر عدل نہیں کر پاؤگے یہ خدشہ ہو تو پھر ایک کرو اور آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جوانوں کو حکم ہے یہ حکم ہے کہ جو تندرست ہو شادی کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے گھر چلا سکتا ہے تو وہ شادی ضرور کرے اب یہ جو جان بوجھ کے بلا وجہ تاخیر کر رہا ہے یا شادی نہیں کر رہا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کر رہا ہے آپ کے حکم کی حکم عدولی کر رہا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا اگر بلا وجہ چھوڑتا ہے اگر کوئی جنمن وجہ اس کے پاس ہو تو پھر ٹھیک ہے عبدالوحاب صاحب گوجرہ سے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ جی اسلام علیکم جی شکریہ کال کرنے کا فرمائیے کیا کہیں گے میرا ساتھ لائن میں ڈسٹورشن ہے اگر آپ دوبارہ کال کر لیں جی جی میرا ساتھ لائن یہ تان سے کہ کچھ لوگوں سے ہیں وطر میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اس سے کہ جب مام صاحب رکوع میں جائیں گے تب ساتھ چل جائیں گے اس کے بارے میں کیا ہے اچھا جی بہت شکریہ کال کرنے کا عبدالوحاب صاحب گوجرہ سے کال کر رہے تھے جی کچھ لوگ وطر میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں گپے مارتے رہے تھے جی جب مام صاحب چلیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہ شامل باق کے رکوع میں شامل ہاں جی تو یہ ایک بہت ہی غلط رویہ ہے پہلی بات تو مسجد کا تقدس پر مال کر رہے ہیں مسجد گپوں کی جگہ نہیں ہے مسجد اندر آ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے تلاوت کریں دروشی پڑیں دعائیں کریں نفل پڑیں اور اگر جماعت ہو رہی ہو تو پھر تو بالکل بھی دوسرا کوئی کام دروست نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے باتیں کریں گپ شپ کریں تو یہ بالکل قطن جائد نہیں ہے اور پھر وہ جب باق کر رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو یہ دوسرا غلط کام کرتے ہیں یہ بھی قطن جائد نہیں ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسے ہی تھوڑا سا لیٹ ہوئے ان کو نظر آیا کہ میری رکعت گزرنے والی ہے تو وہ صف سے دور ہی تھے اللہ وہ قبر کیا ہاتھ باندے اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے باگ کر آ کر صف میں کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ باگتے ہوئے کون آیا تھا تو انہوں نے کہا میں آیا تھا تو آپ نے فرما آج اللہ تعالیٰ آپ کی ہرس میں شوق میں اضافہ فرمائے لیکن آج کے بعد اہندہ ایسا نہیں کرنا تو آپ نے منع کر دیا کہ رکوع میں اس طرح سے شامل نہیں ہونا تو جو بندہ پہلے سے مسجد میں مجود ہے آیا بھی نماز کے لیے اور صرف گپوں کے وجہ سے پیچھے بیٹھا رہے کہ امام تلاوت کر لیں صرف فاتحہ پڑھ لیں اور جب وہ رکوع میں جانے لگے تو باگیاں مل جائیں گے تو یہ نماز کے ساتھ مزاق ہے ان سے ڈرنا چاہیے اللہ سے اور اس کام کو ختم کرنا چاہیے اور پھر ان کی یہ رکعت بھی نہیں ہوتی ہے ایک تو یہ ہے نا ذہن کے چلے جو رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت ہو گئے رکعت بھی نہیں ہوتی ہے کیوں؟ ان کا قیام بھی رہ گیا جو انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑا صرف فاتحہ پڑھ نہیں تھی ہر رکعت میں لازمی تھا وہ بھی انہوں نے چھوڑی ہے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کی یہ رکعت بھی شمار نہیں ہوگی ان کو دوبارہ پڑھنے پڑھے گی ٹھیک ہے وسیم خان صاحب ہیں اور ان کا جذبہ مجھے بڑا پیارا لگا کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا اس میں تو میرے دل کے قریب آیا یہ سوال ہے تو رینڈم ہی جیسے ہم گفتگو کہہ رہے ہیں لیکن لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی والیکم السلام وسیم بھائی کہتے ہیں میرا نام وسیم خان ہے میری والدہ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی نہ ابھی اور نہ بعد میں اس کا ایک دن کا فدیہ کتنا ہوگا پلیز بھٹی صاحب سے پوچھ کے بتا دیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت ایک کلی عطا فرمائے اچھا جذبہ کی عطا تندرستی دے جو اللہ تعالیٰ ان کی والدوں کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے تو ابھی اگر وہ روزہ بلکل رکھ ہی نہیں پاتی تو ایک دن کا فدیہ تقریبا علماء کرام نے ڈیڑھ کلو اناج نکالا ہے آپ گندم کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں اس میں سے ڈیڑھ کلو اور بزار میں جو ریٹ ہے اس وقت اس کے ساپ سے ڈیڑھ کلو کی قیمت نکال کے تو سارے روزوں کا ایک دفعہ فدیہ دے دیں یا اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے پائیں گے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر یک مشت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ والدہ نے پورا رمضان ہی روزے نہیں رکھنے تو کسی غریب آدمی کو وہ فدیہ دے دیں تاکہ اس کی بھی ہلپ ہو جائے ٹھیک ہے آگے پوچھتے ہیں زشان گجر صاحب السلام علیکم و علیکم السلام میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا مرد اور عورت کی نماز ادا کرنے کے طریقے میں کوئی فرق ہے ہاں سبحان اللہ عورت اور مرد کی نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے جی البتہ اس کے لباس میں فرق ہے جی جی اس کے نماز پڑھنے کی جگہ میں فرق ہے مردوں کو حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھیں عورتوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں تو سواب زیادہ ہے اور اندرونے کمرے میں جا کر چھپ کے پڑھیں تو اس کا سواب سب سے زیادہ ہے مرد کے لئے ہے کہ اس کے لباس اس کا خوبصورت ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خدو زینا تاکو مندہ کل مسجد ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہنو نماز بالکل پوری ہے صحیح ہے جبکہ عورت کی نماز میں جب تک وہ بڑی چادر سر پہ نہ لے لے جس میں پورا جسم چھپ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو نماز کی کفیت میں ہمارے ہاں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ وہ سیدہ سمٹ کر کرے گی ایسے جسم تو یہ سنت سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک صحابیہ وہ مردوں کی طرح اس طرح بازو کھول کے نماز پڑتی تھی انہوں نے بطور مثال یہاں پیش کیا ہے کہ وہ بڑی فقیحہ خاتون تھی جو مردوں کی طرح سیدہ کرتی تھی تو عورت کو سیدہ کھلا کرنے میں ہم جو قباخت محسوس کرتے ہیں تو اس کے لئے پہلے حکم آ گیا کہ وہ اپنے گھر میں پڑے گی لوگوں کی موجودگی میں تو وہ پڑے گی نہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ پردہ جی نہیں رہے گا سطر کا مسئلہ ہے یہ تو وہ تو بھائی پہلے ہی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ گھر میں پڑیں چھپ کر پڑیں اور اگر مسجد میں بھی جاتی ہیں تو مردوں سے دور علیدہ پردے میں ان کا علیدہ پورشن ہو تو وہاں پڑیں تو لہذا وہ مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے تو عورت کی نماز کے طریقے اور ادائیگی میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں ٹھیک ہے آصف صاحب چنورت سینجی اسلام علیکم سلام جو جی شکریہ کول کا آصف صاحب فرمائیے سر میں نے کل بھی آپ سے رکست کے دی جی جی ہاں جی تو وہ کیا یہ دینے والا پیسے جو پیسے دے رہا ہے تو لینے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا ایک لاکھ پاس کیا آیا وہ کس ساتھ تک وہ دینے والا رضا مندین لینے والا کیا یہ وہ کیا لے سکتا ہے اسے جو دینے پر خو آمانہ ہو چاہے آصف صاحب ایک منٹ آپ نے کل ریکویسٹ کی تھی تو ہم نے اس کا رپلائر نہیں کیا تھا کیا یہ کیا تھا لیکن میں مطمئن نہیں ہوا تھا اس لئے میں نے دوبار کل کیا میں سمجھا شاید ہماری طرف سے کوئی کباحت رہ گی یا آپ اپنی تصنیل کے لئے بڑی صاحب سے پوچھنا چاہیں اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیئے میں نے نہیں میرے بھائی نے جی جی کسی کو پیسے دیئے اب جس کو پیسے دیئے وہ آپ کو پروفٹ دینا چاہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی سواب دیدہ ہے اب مانگ نہیں رہے اس سے ہم نے مانگ ہے اس سے نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اتنے دوں گا کیا وہ لے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آسف صاحب کال کرنے کے لئے اور دوسرا ایک وہ سوال تر گزارش یہ ہے آسف صاحب کہ ایک وقت میں ایک سوال کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پیچھے کیوں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ سے گزارش ہے یہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں بہت شکریہ کال کرنے کا آسف صاحب چنوٹ سے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی کو پیسے دیئے بھائی نے کسی کو پیسے دیئے اب وہ جن کو پیسے دیئے ہیں وہ ان کو پرافٹ دینا چاہ رہا ہے تو کیا وہ لے سکتے ہیں دیکھیں ایک تو ہے کہ پیسے دیئے ہیں بطور کرز تو کرز کے اوپر زائد لینا اسی کو سود کہتے ہیں اگر تو پیسے بطور کرز دیئے ہیں تو یہ اضافہ بلکل نہیں لینا چاہیے اور اگر بزنس میں پارٹنشپ کے لیے دیئے ہیں تو پھر پارٹنشپ تاہہ انہیں چاہیے کہ اس میں پرافٹ کتنا کتنا ہوگا اور اگر انہوں بچارہ ضرورت مند کسی حالات میں پھنسہ ہوا آپ سے ہیلپ کے لیے آیا ہے اور آپ کو اس کو دے نہیں رہے آپ کا دل کھلا نہیں ہو رہا اور وہ آپ کو لالچ دیتا ہے کہ میں دیتے وقت ایک لاکھ بیس دوں گا اور پھر آپ خوشی خوشی رضا مند ہو جاتے ہیں تو یہ بعین ہی سود ہی ہے قریب آدمی اپنی ضرورت کے لیے کرزہ لے رہا ہے اور آپ دے نہیں رہے اور جب آپ ایک بیس سنتے ہیں تو آپ فڑا فڑ دے دیتے ہیں تو یہ لالچ ہی سود ہے تو اس بائی سے اس کی مدد کرنی چاہیے اور مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے تو اس کا خون نہیں نچوڑنا ہے لیکن اگر پارٹنشپ کیا کسی بزنس میں تو پھر بزنس کی شرائط تائے کریں نفع نقصان تائے کریں تو پھر اس کے بعد اگر نفع ہوتا ہے تو پھر آپ لے لیں لیکن یہ فکس کرزہ دے کر ایک لاکھ اس پر بیس ہزار یہ وہ خوشی تھی دے رہا ہے بچا رہا وہ تو پھنسہ ہوا ہے وہ آپ سے ایک لاکھ لینے کیوں آیا ہے اگر تو وہ اتنا ہی مالدار تھا تو اس کو ضرورت کیوں پیش آئی وہ تو کسی مجبوری کی تحت کرز لے رہا ہے تو یہ اضافہ سودھ ہے نہیں لینا چاہیے ہاں کوئی پارٹی ایسی ہے اس نے اب وہ پیسے لے کر کسی کاروبار میں لگایا اس کو بڑا نفع ہوا اور وہ واپسی پر آپ کو پہلے سے تیہ کچھ بھی نہیں تھا خوشی سے آپ کے لیے گفٹ لے آتا ہے سرگودہ سے آیا تو دو پیٹی ایم مارٹے کے لے آیا ملتان سے آیا تو سو نروہ لے آیا تو کوئی بات نہیں لے لے لیکن اگر پہلے سے تیہ ہو تو یہ سودھ ہوگا یہ جائد نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹرانس میشن جاری ہے جی یہاں پہ میں بہت شکریہ دار کروں گا حافظ محمد جعوید قصوری صاحب کا آپ تشریف لائے جی تینکیو ویر مچ پلیئر ایویگ یو اور ٹرانس میشن میں مزید بھی ہم گفتگو کریں گے آپ کے سوالات لیں گے بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر فیضان رمزان رمزان بلیس نائٹ ٹرانس میشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری لائف کالز کا سلسلہ جاری ہے ایک لائف کالر ہمارے ساتھ بگننگ میں ہی ہے ان کو جوائن کریں گے جی ممتاز ہیں راول پنڈی سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم السلام جی فرمائیے بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جی تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی کھانا کھاتا ہے تو والدہ کو کہتا ہے کہ ہاتھ دھوکا رہا ہوں پھر ایک پلیٹ رکھنے کے لیے وہ ہاتھ دھوکی ہے پھر دوسر چھابہ اٹھانے کے لیے جائے گی پھر ہاتھ دھوئے گی پھر اس کو کوئی اور چیز پانی دینے کے لیے جائے گی پھر دوبارہ ہاتھ دھوئے گی اس کے علاوہ ٹیبل کو دھلائی کرانا ہوتا ہے اس میں اس کے بعد اگر کپڑے کے ساتھ کوئی کپڑا لاک جائے تو پھر کوئی کپڑے جو ہے اتار دیتا ہے ان کپڑے کو دھلائی کرانا ہے اگر بسترے کے اوپر کوئی بیٹھ جائے یا بسترے کے ساتھ کوئی بندہ لگ جائے تو پھر بھی وہ دلائی کراتا ہے پورا بسترہ تو یہ ہمارے لئے بڑی پرابنم ہے جی اس کی اگر کھانسے کوئی بندہ تو وہ تھوکنا شروع کر دیتا ہے اگر ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوں ادھر بھی کھانسے ہیں تو پھر بھی ادھر جوئے دن تھوکنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کا کوئیسٹن کیا ہے بھائی میرا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو کوئی پرابنم ہے پر مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیا ہے سیکیولوجی کے پاس گھانا تو ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اچھا سیکیٹریسٹ کے پاس اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں نکلی آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں نکلی صرف اچھا چلیں اللہ تعالیٰ سانیہ کرے آپ کے کال کرنے کا شکریہ بھی جواب لیتے ہیں سر بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ سیکیٹرک ایشوز ہیں بلکل یہ نفسیاتی جو معاملات ہیں یہ تو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہی حال کرے گا سائیکیٹریسٹ کو دکھائیں یا سائیکالوجسٹ کو دکھائیں جو ان کو کچھ مفید مشورے دے باقی شریعت تو وسوسن سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو باہی طرف کر دے اس سے انشاءاللہ اس کے طبیعت میں بحالی ہوگی لیکن یہ جب بچہ اتنا سنسٹیف ہو رہا تھا تو اس وقت اگر یہ روکتے تو یہ مرض جلدی کابو میں آ جاتی جب یہ جوان ہوگی یہ مرض تو اب اس کو کنٹرول میں کرنا سائیکیٹریسٹ کے لیے یا سائیکالوجسٹ کے لیے دونوں کے لیے ہی مشکل ہے لیکن حالت و بہرحال ہر چیز کا ہوتا ہے یہ کسی اچھے ڈاکٹرک درابطہ کریں اور چیک کروائیں اس کو اور بس اوٹت دیگر اگر کوئی دعا ہے پڑھنے کے لیے جس سے آپ نے ابھی بتایا یہ تو وہ بچہ خود کو اگر سمجھے کہ میرے اندر یہ مرض ہے اور میں اس کو دور کرنا تو پھر دور ہوگا اور اگر وہ سمجھتا ہوگا کہ میرے گھر والے سارے بیمار ہیں اور میں صحیح ہوں تو پھر وہ کیسے حال ہوگا تو یہ تو اگر بچہ خود کو محسوس کرے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھے صبح شام کی اور استغفار کرے کسر سے اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر رکھے تو انشاءاللہ اس طرح کے نفسیاتی مسائل پر بھی اس کو آہستہ آہستہ عبور ہو جائے گا ایک لائف کولر اور ہیں خالد محمود صاحب گوجہ مالا سے اسلام علیکم جی فرمائی اسلام علیکم اسلام جی اسی پیغام ٹی وی دیکھنے پیغام ٹی وی دیکھنے بہت شکریہ سوال مختی سابق جمعہ پڑھا گیا پہلی زکاہتوں نے پڑھی ہوئے دوسری زکاہتوں نے پڑھ کے علم شیف کل شیف پڑھ کے اس نے نہ دوائے کنوت آتھ اٹھا گیا دوائے کنوت پڑھنی شروع کر سوالی دنیا نے آتھ اٹھا گیا دوائے کنوت پڑھنی شروع کر دی تھی کہ میں گزارش کرنا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ٹھیک ہے آچھا جی بہت شکریہ کال کرنے کا سر جمعہ کی نماز پہلی رکعت ادا کی امام نے پھر اس کے بعد دوائے کنوت دوسری میں پڑھ لی تو سب نہیں ایسے کیا کنوت نازلہ ہے اس کو کہتے ہیں کنوت نازلہ نازلہ کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آجائے کوئی مصیبت آجائے کوئی دشمن ان پر حاوی ہو جائے اور مسلمان دکھی ہوں پریشان ہوں تو ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کے حال پر رحم فرما دے ان کو نجات دے دے ان کو اس ظلم سے چھٹکارہ دے دے تو اس کو کہتے ہیں کنوت نازلہ تو امام صاحب کو ویسے چاہیے یہ تھا کہ وہ پہلے نماز سے سب نمازیوں کو بتاتا کہ بھئی آج ہم کنوت نازلہ کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے مثال کے طور پر اس نے کہا ہوگا کہ ہم اہل فلسطین کے لیے دعا کریں گے آج تو ٹھیک ہے مظلوم مسلمان ہیں ان کے حق میں دعا خیر کرنی چاہیے اور کنوت نازلہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کے دور میں ستر بڑے بڑے صحابہ کرام کو ایک قبیلے نے بطور ٹیچر طلب کیا تو آپ نے وہ بیجیت ان ظالموں نے دھوکے کے ساتھ ان صاحب کو شہید کر دیا تو آپ کو اتنا شدید صدمہ ہوا کہ آپ نے ایک ماہ تک نمازوں کے اندر اسی طرح کنوت نازلہ کی تھی تو یہ جائز ہے بلکل جائز ہے لیکن ہمارے عوام کو چونکہ بہت ساری شریعہ مثال کا پتہ نہیں ہے تو پہلے ان کو اگاہ کر کے تو پھر اگر کی جائے تو پھر اس طرح کی مشکلات نہیں ہوتی ہیں تو یہ کنوت نازلہ بلکل شریعت کا حصہ ہے نمازوں کے اندر اس کو پڑھنا بلکل جائز ہے اور امام صاحب کا فعل بلکل سو فیصد ٹھیک ہے البتہ اسے نمازیوں کو پہلے بتانا چاہیے انفارم کر دیں تو ذرا بہتر ہو جائے اب جس سے یہ کنفیون کے شکار ہے وہ نہ ہو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جب امام صاحب نے کہا ہوگا اللہ بس ہو گیا اللہ ہی کہا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے وہ سجدے میں چلے گئے ہوں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ رکو کے بعد اب سجدے میں جانا ہے اور امام صاحب دعا پہ کر رہے ہیں ابھی تو یہ کنفیون اسی وقت دور ہو سکتے جب پہلے انفارم کر دیں انفارم کر دیں اسمان خان ہے لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام کہتے ہیں سر میں بینک میں جوب کرتا ہوں بٹ بینک کا ہر ڈپارٹمنٹ سود میں ہے شامل ہے اس میں سود جیسے ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اکاؤنٹ اوپننگ ہے تو کیا بینک کے ڈپارٹمنٹس میں جوب جائز ہوگی اللہ المستان جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں سود ہے تو سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کھانے والا یعنی جو مالک ہے اور کھلانے والا جو کشمر ہے اور جو گواہ ہیں اس ڈاکومنٹنشن پر گواہ گواہ ہی دیتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یا وہ جو فائل بنا کے دے رہے صرف فرمایا یہ گناہ میں سب کے سب برابر ہیں تو یہ سودی معاملات میں تعاون کرنے والا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو ایون کوئی اگر آئیٹی انجینئر ہے اور وہ بینک کو ان کے تمام موبائل گیجٹ سیٹ کر کے دیتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ برابر شامل ہے تو جتنے سودی معاملات ہیں ان کے اندر تعاون حرام ہے جتنے لوگ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ متعلق ہوں گے وہ غلط ہی ہوگا آگے لکھتے ہیں اسلام علیکم نوید بھائی آپ کی ٹرانسمیشن ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ جی اس قویشن کو ہم کمپلیٹ کریں گے دوبارہ ہمارے ساتھ ندیم صاحب ملتان سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی ندیم صاحب فرمائیے میرا مطلب یہ تھا کہ میں ایک گرس پخاتی گرس ہے اس پر نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں سارے اسمام صاحب کے ایک میں بالے ہوتا ہوں باتی صاحب سے بالک بچے ہوتے ہیں تو بھائی صاحب یہ پوچھنے تھا کیا اس طرح ایک میرے اکیلے مقتدی ہونے سے صاف مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ بزار اگر ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ امام کے ساتھ کڑا ہوتا ہے لیکن میں تو بیچے صاحب میں بچوں کے بات بچوں کے ساتھ ایک بالک بھی نہ ہو تو بھی وہ صاف مکمل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد پڑھ رہے ہیں تو حت عبداللہ بن عباد چھوٹے بچے تھے وہ بھی آ کر ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن اُڈی ساتھ پر کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے گمعا کے ان کو اپنی ساتھ پر کھڑا کر لیا تو چھوٹا بچہ ایک ہو تو امام کے ساتھ وہ بھی جماعت ہے اور اگر دو ہوں یا تین ہوں تو حت عبداللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کی دعوت کی گئی اور پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے میں اور ایک میرے جیسا اور بچہ یہ کھڑے تھے یعنی بڑا کوئی بھی نہیں ہے اور ہماری نانی جو ہیں وہ ہمارے پیچھے کھڑی تھی خواتین کے ساتھ میں خاتون ایک ہے اور مردوں کے ساتھ میں یہ دو بچے ہی ہیں اور آگے کائنات کے سردار کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے ساتھ بلکل صف مکمل ہے اس میں کوئی شک کی گجائش نہیں ہے بچے آپ کے ساتھ نہ ہوں آپ اکیلے ہوں تو امام کے دائن سندر کھڑے ہو جائیں اور اگر آپ کے ساتھ ایک بھی بچہ ہو تو یہ مکمل صف ہے جو امام کے پیچھے کھڑی ہوگی ماشاءاللہ بچوں کے معاملے میں تو اکثر ہوتا ہے بچوں کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ان کو پیچھے بیج دو یہ قطن جائد نہیں ہے کہ بچوں کو آپ صف سے نکال کے پیچھے بیج دیں بچے بھی مردوں کے ساتھ ہی صف بنائیں گے اور اگر بچے بڑوں سے پہلے آجائیں مسجد میں اور وہ پہلے مسجد میں سب پر آ کر بیٹھے ہیں تو وہ انہی کا حق ہے زبردستی ان کو بگانا جائد نہیں البتہ امام کے پیچھے حکم ہے کہ سمجدار اقل مند فہم افراست رکھنے والے مرد کھڑے ہوں اور اگر کناروں پر سائیڈوں پر بچے بہلے سے آگے بیٹھے ہوئے تو ان کو اٹھانا جائد نہیں ہے محمد عرشد صاحب ہیں بہاول نگر سے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم صاحب کی جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں فرمائیے اور سر خیریت صاحب جی الحمدللہ بٹی صاحب کو میرے سلام کہنا بڑے عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں علیکم علیکم علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محمد عرشد صاحب آپ کے پرگام ٹی وی سے میں نے زکاة بھیجنی ہے پرگام ٹی وی کو آپ نے زکاة بھیجنی ہے ہاں جی ہمارے جو پروائیڈ نمبر ہیں آپ ان پر رابطہ کر لیجئے ویسے آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے اپنی ٹیکنک میں آپ کو بڑے عرصے کا پروگرام دے رہا ہوں جزاک اللہ جی ہم آپ کے لیے موجود ہیں جب مرضی کال کیجئے آپ جو بھی شرعی بات پوچھنا چاہیں آپ صبح کی ٹائم سر بہتتے ہیں کی شام تے ٹائم لیجئے کال کرتے ہیں ہماری یہ کالز بلیسٹ نائٹ ٹرانسمیشن میں شروع ہوتی ہے ویسے ہماری افتار ٹرانسمیشن ساڑھے تین بیسے شروع ہو جاتی ہے شیک سار بڑی میر بنی سار آپ کی محبت اور تعاون کا بہت شکریہ جی نمبر نوٹ کر لیتی ہے ہماری ٹیکنیکل ٹیم وہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گی مینیشمنٹ بہت شکریہ دیکھیں یہ ہے بڑی صاحب یہ ایک مثال جو آج ہمیں ملتی ہے اسی کئی مثالیں ہیں جو خاموشی سے پیغام ٹیلیویشن کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں الحمدللہ اور پھر اللہ ان کے جذبے کے تحت ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اسی حصاب سے اپنی رامتوں سے بھی نواستہ ہے مقدار اس کے ہاں اتنی کو زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتی اس کے ہاں یہ جذبہ کاؤنٹ کرتا ہے جذبہ کاؤنٹ کرتا ہے سر وہ جو کسٹن میں پوچھنے لگا تھا انہوں نے پوچھا کہ جی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں کسی نے ان کو کہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ پڑھیں تو کیا یہ مختلف لوگوں نے قرآن کی مختلف آیات سے اپنے اپنے مقاصد اور وظائف بنا لی ہیں حالانکہ وہ آیات اس لیے تو نہیں آئی تھی ہاں اگر ان کو کوئی شخص پسند ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے صبح سہری کے اٹھ کریں جب اللہ پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں اس وقت کریں نا دعا جب وہ مالک خود پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی ہے سوال لی کہ میں اس کو عطا کروں تو اس وقت مانگ لیں تو اللہ سے دعا کریں اور جائد وسائل بھی اختیار کریں والدین کو بیجیں والدین کی رضا مدین کے ساتھ ان کو بیجیں اور رشتہ طلب کریں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ صرف آگے پوچھا گیا السلام علیکم نوید بھائی والیکم السلام پلیز سرات التسبیح کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنے ٹائم کے بعد پڑھنی چاہیے اور کیا یہ صحیح ہے کہ اسے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ کس ٹائم پڑھنی چاہیے اللہ اکبر صلاة التسبیح ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی دیکھتے دیا تھا کہ پڑھنی جائز ہے انفرادی طور پر جب بھی نفلوں کا ٹائم ہو یعنی وہ جو تین ممنوع اوقات ہیں ان کو چھوڑ کر جب نماز کا وقت ہو جائے تو ان اوقات کے اندر ائیس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے ساری اس کو ایڈرس دوبارہ کرتے ہیں ایک لائیو کالر ہیں اور تھوڑی سی جلدی میں ہیں ان کو پہلے شامل کر لیتے ہیں محمد اسماعیل صاحب ہیں لہور سے اسلام علیکم محمد اسماعیل صاحب والیکم اسلام نبی صاحب آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے سامنے لائیف کیونکہ انگلین میں آپ سے مخاضب ذنی ہو سکتے تھے مجھے انگلین میں آپ کا پروگرام چلتا ہے جزاکہ دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگا آج خوش قسمت ہی ہے کہ میں آپ کا پروگرام لائیف دیکھ رہا ہوں لاہور آیا ہوں تو یہ جو ہے اپنا بٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے سکار رہے ہیں بڑی اچھی چی باتیں سناتے ہیں اور سن کے دل خوش ہوتا ہے بس یہی دعائیں میری کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو کامیابی دے آمین اور زندگی صحیح دے اور ایک چھوٹا توال ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نماز نے ذرا کہاں کہتے ہیں بھول ہو جاتی ہے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں محمد اسمائل صاحب بڑی مربانی آپ پاکستان آئے ہیں تو ہمیں پھر دوبارہ سے بھی دیکھ رہے ہیں تو پیغام ٹیلیویشن کا یہی خاص ہے کہ ہم دنیا بھر میں دیکھ جاتے ہیں تینکیو ارمار جی آپ کا سوال جو ابھی اڈریس کرتے ہیں کہ نماز میں رکت بھول جاتے ہیں تو کیا نماز ہو جاتی پہلے تو جو بھول ہے اس کو کنفرم کریں کہ رکت ایک بھولی ہے کہ دو بھولی ہے بھولی نہیں ہے ایسے ہی وہم سا ہوا ہے وسوسہ سا ہوا ہے شیطان ایک بقیدہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے وہ بھولانے کی کوشش کرتا ہے تو جب اگر بھول جائیں تو پھر تھوڑا سا ریکال کریں کہ کہاں بھولا ہوں رکوع رہ گیا ہے کہ سجدہ اگر رکوع رہ گیا ہے سجدہ رہ گیا ہے رکت رہ گیا ہے تو وہ رکت دوبارہ سے پڑھ لیں اور جب سلام پھیرنے لگیں تشخط پورا پڑھ لیا ہے دعائیں پڑھ لیا ہیں تو پھر سجدہ صاف کرنے کے بعد دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیں لیکن پہلے کنفرم کریں کہ کمی ہوئی ہے کہ میں ایسے ہی پہلے بھی زائد پڑھ چکا ہوں بات دکھ ہوتا نا کہ بھولا تھا تو ایک دکھت اور پڑھ لی لیں تو پہلے زائد تو نہیں پڑھ چکے اگر ایسا بھی ہو تو بھی آپ آخر میں سجدہ صاحب ضرور کریں اور کنفرم کریں کہ رکت رہی ہے یا ویسے کوئی اور چیز بھول گئے تشہد بھولے ہیں تو سجدہ صاحب ہی اکیلا ہی کافی ہے اور اگر آپ رکوع کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا بھول گئے ہیں سجدے سوٹتے ہوئے اللہ اکبر بھولے ہیں تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے ابحام کی صورت میں آپ کا شائعبہ جس طرح زیادہ جا رہا ہے آپ وہ کر لیں کلیر کریں کہ تین پڑھی ہیں کہ چار تو تین تو کنفرم ہوں گی نا چوتھی میں ڈاؤٹ ہے اور دو اور تین میں ڈاؤٹ ہو تو پھر دو تو کنفرم ہیں ہی تو جو تعداد کنفرم ہو اس کو بیس بنا کر باقی نماز پوری کریں اور انڈ پر سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیں بڑی صاحب میں چاہوں گا کہ ایک انڈوسمنٹ آپ بھی کر دیجئے میں تو یہاں سے ریکرسٹ کرتا رہتا ہوں پیغام کالیویجن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں میں چاہوں گا آپ بھی کہیے جو زکاة کے مسارف آج کال چونکہ زکاة دے رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں تو زکاة کے مسارف میں ایک مسارف ہے فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو ابتدائے اسلام میں اللہ کی راہ میں مجاہدین کی ضروریات آتی تھی کہ مجاہدین جا رہے ہیں ان کو زیادہ راہ دو ان کو اصلہ دو ان کو گوڑے دو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو تو یہ زکاة سے ہو سکتا ہے آج کال علماء اکرام کہتے ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے نشر و اشاعت کے لیے مدارس ہیں مساجد ہیں بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی ضروریات پوری کرنا بھی زکاة سے جاہد ہے تو پیغام ٹی وی بھی دین کی نشر و اشاعت میں رات دن مسروف عمل ہے تو اس لیے علماء اکرام کا فتوہ ہے کہ یہ بھی فی سبیل اللہ میں ہی شامل ہے اور اس کی بھی زکاة کی مد سے مدد کی جا سکتی جیسے کہ بھائی نے بھی کہا جی میں فنڈ بیجنا چاہتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے تو جزائے زکاة کی مد سے پیغام ٹی وی کو اس لیے فنڈ دینا کہ یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے اور دین کی نشر و شاعت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے تو انشاءاللہ ان کی زکاة اس میں بھی قابل قبول ہوگی کیا حال ہے یہ ٹھیک ہے الحمدللہ فرمائیے میرے طرح سے آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جاننا یہ جاتا ہوں مکتی صاحب سے کہ اللہ کے نظیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح و صادق جب صبح و صادق ہو رہی ہو تو آپ سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم افتر صلو اللہ پڑھنے سے ریت میں برکت ہوتی ہے تو یہ صبح و صادق کا تروہ صبح کا ٹیم کون چا ہوتا ہے تروہ صبح کا وقت کون چا ہوتا ہے جب صبح نکل رہا ہوتا ہے جب ازان کے بعد کا ٹیم ہوتا ہے اور صورت نکلنے کے درمیان ہونا ٹیم ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے مجھے صاحب سے یہ فرمایے کہ صبح جو تحجد کا وقت ہے اس کی اہمیت کیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا ابھی جواب لیتے ہیں صبح صادق کا وقت کون سے ہے وہ پوچھ رہے ہیں صورت نکلنے سے پہلے اس کے قریب کا اس سے پہلے کا سبحان اللہ صبح صادق جب ہم صبح فجر کی ازانیں پڑتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک ہے صبح قاذب جب روشنی کے بعد دوبارہ پھر اندیرہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صبح قاذب اور جس صبح کے بعد روشنی مزید پھیلنی شروع ہو جائے اس کو کہتے ہیں صبح صادق اور یہ ہماری فجر کی ازانوں کا ٹائم ہے اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہے جو سورج نکلنے اور سورج کے بعد کرنا کو ٹائم ہے اس کو صبح صادق نہیں کہتے سورج نکلنے کے بعد تو اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے کئی بارہ ہم نے بیان کی کہ عرش کا مالک خالق رازق وہ آسمان دنیا پر آ کر کیا کہتا ہے خود تین اعلان کرتا ہے ہے کوئی مانگنے والا کوئی ہے مانگنے والا اللہ اکبر کوئی دعائیں کرنے والا ہو تو دعا کر لے کوئی بخشش لینے والا ہو تو بخشش لے لے تو اس سے بڑی سعادت کی گھڑی کون سی ہوگی کہ گنج بخش خود خزانے لٹانے کے لیے آپ اعلان کر رہا ہو کہ آج ہو میرے بندوں لے لو لے لو تو یہ تحجد کے ٹائم کی اہمیت و فضیلت ہے کہ مالک گنج بخش رازق خود عطا کرنے کے لیے خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہے اب بندوں کی قسمت ہے کون آگے بڑھ کے لیتا ہے اور کون سویارت ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم اللہ سے بخشش لینے والے رزق لینے والے اپنی دعائیں قبول کرانے والوں میں شامل ہو جائیں ٹھیک ہے نائلہ صاحبہ ہیں لہور سے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام بھئی کیا حال چلے ٹھیک ہے جی میری بہن میں ٹھیک ہے فرمائیے مفتی صاحب ٹھیک ہے جی جی الحمدلی بھائی بات یہ کرنی تھی میں نے کہ مجھے بسوطے بہت زیادہ اپنے دین کے لحاظ سے آتے ہیں میں یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی کسی سے کہنی پا رہی کہ مجھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ایمان میں اتنی کمزوری کیسے ہو گئی ہے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا توبہ سخفہ توبہ سخفہ میں مجھے عجیز سے وزہ سے اپنے خدا کی ذات سے اور حضور پاک کی ذات سے سمجھ نہیں آتی مجھے تو میں نے ایک آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں یہاں سوال کر کے دیکھوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جی اللہ تعالیٰ سانیہ فرمائے آپ کی باپ کو بھی اڈریس کرتے ہیں آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ کہہ رہی ہیں کہ دین کے بارے میں وصوصے ہماری بہین کو بہت آ رہے ہیں اگر تو یہ نماز پڑھتی ہوں قرآن پڑھتی ہوں تو پھر اس طرح کے وصوصے آنے تو آپ نے ریکنفرم کیا کیا واقعی تمہیں ایسے وصوصے آتے ہیں تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول آتے ہیں تو فرمائے تو یہ تو ہے سچا اور خالص ایمان ہونے کی علامت کہ وہ چورش یا شیطان ہے وہ اس کے سکم کے وصوصے ڈال کے وہ آپ کے ایمان کو نقصان پچھا رہے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ایسا وصوصہ آئے تو آپ نے صحابہ کو تعلیم دی کہ فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو اپنی باہن جانب تھوڑا سا مو کر کے تو اپنے کندے کی طرف اس طرح تھتکار دیں تو وہ وسوس سے ختم ہو جائے گی لیکن وہ بہن کہتی مجرد نماز پڑھنے کوئی دل نہیں کرتا وہ دن سے ہی دور ہیں تو ان کے لئے ارض یہ ہے ایک تو وہ یہ با وضو رہنے کے کوشش کریں جیسے وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں اور اگر اللہ ہمت اور توفیق دے تو دو نفل بھی پڑھیں اور اگر ابھی نفل پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تو وضو کرنا تو لازمی شروع کر دینا کہ جیسے وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ وضو کریں اور زبان سے استغفار کرتی رہیں لا حولہ ولا قوة اللہ بللہ لا حولہ ولا قوة اللہ بللہ مطلب کیا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں اللہ نیکی کی توفیق بھی تو ہی دے گا اللہ برائی سے بجنے کی تفیق بھی تم نے دینی ہے تو پھر میں کچھ کر پاؤں گا تو یہ گویا بندہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میرے بس میں کچھ نہیں تو تفیق دے دے تو وضو کر لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا حولہ ولا قوة اللہ بللہ لا حولہ ولا قوة اللہ بللہ یہ پڑھتی رہیں انشاءاللہ اللہ تفیق دے گا یہ نماز بھی پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گی تسبیحات بھی کریں گی اور یہ بس بسے بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ حاشمی صاحب ہیں گجات سے اسلام علیکم سر جی و علیکم اسلام سر کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ بہت شکریہ کال کرنے کا فرمائیے اچھا سر ایک بٹی صاحب سے سوال کرنا ہے بڑا زبردست جی وہ یہ ہے کہ پنجابی میں بولوں جی جی پلیز بولیے بولیے اچھا وہ ایک گالے ہے کہ ایک خاندان سی نیا بیوی بڑے اچھے طریقے نہ رہے رہے سر پچیس سال شادین ہوگئے بڑے اچھے طریقے نہ رہے سر ایک دن انہوں نے چگڑا ہو گیا انہوں نے پکے آلے عورت دے آئے اس نو نال لے گے اپنے کار اتھے جا کے انہوں نے تنسیش نکادہ دعویٰ کر دیتا کافی سارے پریا پیجیاں بندے پیجے کچھ دس پندے پندے پنجا دی پریا کر لی کر راضی ہو جو لے کر وہ راضی نہیں ہو رہے اس سے بعد انہوں نے کدھرے دو سال اس کام نو ہو گیا ہے انہوں نے عورت جڑی انہوں نے احساس ہو گیا کہ میں تھے اپنے آپنا زیادتی کار بیٹھی ہیں رو رہی ہے پٹ رہی ہوتھے اپنے آپ پرامہ پینا نو کہہ رہی ہے کہ میں کسے صورت کار پر جو میرا کار نہ تباہ کرو لے کرو من نہیں رہے اون تسی احساس ہو گر عورت آرہا چاہتی اپنے کاروں دا بلی نہیں راضی ہو رہے ادھر کی آتے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا حاشمی صاحب ابھی جواب لیتے ہیں گزارش یہ ہے کہ جب بھی کال کریں تو جساں حاشمی صاحب نے کال کی آپ بھی ضرور کال کیجئے لیکن تھوڑا سا پریسائز قویسٹن کر لیں تاکہ ہمارے پاس جو کیوں ہے ابھی بھی مجھے بار بار ہی کہا جا رہے کہ اگلے کالر ہیں تو زیادہ لوگ شامل ہو سکیں سر پچیس سال زندگی کا ساتھ تھا لڑائی ہوئی پھر جدائی ہو گئی گھر والے لے گئے اب ایک سال دور رہنے کے بعد بیگم کو احساس ہوا اب وہ کٹھے ہونا چاہتے ہیں لیکن نکٹھے ہونا نہیں دے رہا انہوں نے سوال میں یہ بھی کہا کہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ بھی کی ہے یہ نہیں بتایا کہ وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری ہو چکی ہے کہ نہیں یعنی والدین نے لڑکی کے والدین نے کوٹ میں جا کر رٹ کر دی کہ ہمیں خلا چاہیے اب اگر کوٹ نے وہ خلا کی رٹ سننے کے بعد ان کو ڈگری دے دیئے فیصلہ سنا دیئے ہیں ان کے نکاح کے خاتمے کا تو اب نیا نکاح ہوگا اگر والدین راضی ہوں ولی راضی ہو تو اس کا نکاح کر دے اور ایسی صورت میں اسلام وریوں کو بھی روکتا ہے کہ وہ بلا وجہ رکاور نہ بنے ولیوں کو سپیشل نصیت کی ہے اسلام میں کہ اگر وہ دوبارہ اپنے خاند صاحب کا سے نکاح کرنا چاہیں تو تم مت روکو تو ولیوں کو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے ان کا نکاح دوبارہ کر دینا چاہیے اور اگر انہوں نے صرف وہ رٹی دائر کی تھی فیصلہ نہیں لیا ڈگری ابھی نہیں ہوئی جاج نے فیصلہ نہیں دیا تو پھر تو وہ ابھی تک ان کے نکاح میں ہیں پھر تو وہ ان کی شرن بیوی ہیں لیکن یہ جو نفرت پھیلی ہے جو لڑائیاں ہوئی ہوں کہتا ہے دس دہات کی ہم نے مطبر لوگوں کو پنچائت کی صورت میں ان کی گھر بھی جائے لیکن وہ نہیں مانے اتنی زد اتنی ہٹ درمی تو نہیں ہونے چاہیے 25 سال کا ساتھ بھی ہے آپ یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد دو سال ہو گئے اس نفرت کو اس کو ختم کرنا چاہیے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیٹی اپنے گھر میں جانا چاہتی ہے کہ اس کو جانے دیں اور اگر وہ دالت کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا تو وہاں سے وہ اپنا کیس واپس لے لیں اور بیٹی کو بائیزہ طریقے سے رخصت کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسمیشن بھی جاری ہے آئیے نماز عشاء کے لیے چلتے ہیں لیکن چالیس منٹ کے بعد ہم دوبارہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے ملتے ہیں نماز کی ادائیگی کے بعد رمزان رمزان مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر فیضان رمزان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے مفتی مولانا محمد اچمال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی لائف کالز بھی ہم یہاں پہ لے رہی ہیں جواب بھی دے رہی ہیں اور آن لائن جو یوٹیوب پہ ہمیں لوگوں نے آپ نے جوائن کیا ہے آپ کی رائے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جو سبلات یہاں پہ آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ریپلائید دے رہے ہیں سر وہ قویسٹن ہمارا رہ گیا تھا کہ جس میں ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ صلاح تو تسبیح کب پڑی جائے کیا زندگی بھر کے لیے گناہ جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور کب پڑی ٹائم کیا ہو اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز تسبیح کا ٹائم ہر وہ ٹائم ہے جب نفل پڑے جا سکے یعنی جو تین اوقات نماز پڑھنا منع ہے ان کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے انفرادی بات آتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں یہ تو شاندار بہت بڑا پیکج ہے نامی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ہاتھ باستے کہا چچا جان کیا میں آپ کو کوئی گفٹ نہ دوں کیا آپ کو میں کوئی عطیہ نہ پیش کروں آپ کو کوئی توفہ نہ دوں تو انہوں نے کہا جی ضرور دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ چار رکعت پڑھ لیا کرو زندگی میں ایک بار سال میں ایک بار مہینے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار ایک دن میں ایک بار جتنی آپ کو توفیق اللہ دے پڑھ لیں یعنی اگر روز پڑھ سیں روز پڑھ لیں ہفتے بعد پڑھ لیں مہینے بعد پڑھ لیں سال بعد پڑھ لیں یا زندگی میں ایک بار پڑھ لیں ہوگا کیا کہ اللہ آپ کے اول آخر پہلے اور پچھلے عمدن کیے ہوئے غلطی سے کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے اعلانیاں کیے ہوئے چھوٹے بھی اور بڑے بھی ہر قسم کے گناہ معاف کر دے گا تو دس قسم کی صفات اللہ کے ربی نے بیان کی کہ ایسی نماز کے جس سے یہ دس قسم کے گناہ ٹوٹلی اللہ معاف کر دیتا ہے تو یہ نماز تسبیح کا لاتی ہے اس کو آپ کسی بھی نفلوں کے ٹائم پر پڑھ لیں اور زندگی میں جب موقع ملے پڑھ لیں کوئی رکاور نہیں ہے ایک بار پڑھیں ہفتے بعد پڑھیں مہینے بعد پڑھیں سال بعد پڑھیں جب چاہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ابو سفیان ہمیں لکھتے ہیں کہ میں سمندر جہاز میں ہوتا ہوں چھ مہینے بعد چھوٹی ملتی ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہاں میں نے نماز پوری پڑھنی ہے فرض یا صرف سفرانہ پڑھنی ہے اور جمع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی پہلی بات یہ ہے کہ وہ سمندر میں رہتے ہیں یہ کلیر نہیں ہے کہ وہ سمندر میں مسلسل سفر میں ہوتے ہیں یا کسی ساحل پر رکھتے بھی ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے دوسرے مل سے تیسرے اس طرح سفر ہو اگر وہ مسلسل سفر میں ہیں کہ جہاز کے اندر آج دبائی ہیں کال اگلے ملک کو اس اگلے ملک پھر واپسی کا اس طرح ان چھے میں نہیں لگتے ہیں تو اگر وہ کسی ایک جگہ پر قیام نہیں کرتے اسی طرح مسلسل چلتے رہتے ہیں ایک ایک دو دو دن کے فاصلے سے تو پھر وہ مسلسل مسافر ہیں وہ مسلسل قصر ہی کرتے رہیں گے اور اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے اور اگر وہ کسی ساحل پر رکے ہیں وہاں مقامی امام کرا رہا ہے نماز تو پھر تظہر ہے ان کے پیچھے فرد پورے ہی پڑھنے پڑھیں گے لیکن سنتو نوافوں سے ان کو چھوٹی ہے باقی رہ گیا جماعت تو جمعہ کے صورتحال بھی یہ ہے کہ اگر وہ کسی ساحل پر رکے ہوئے ہیں وہاں نماز ہے جماعت ہے مسجد ہے تو وہاں جماعت بھی پڑھ لیں اور اگر وہ ساحل پر آتے ہی نہیں سمندر کے اندر ہی رہتے ہیں تو پھر جمعہ کی رخصت ہے سفر کے دوران سفر کے دوران ان کو جمعہ کی بھی رخصت ہے اور اگر کہیں رکے ہوئے ہیں عبادی موجود ہے مسجد موجود ہے پھر جمعہ بھی پڑھیں گے اور اگر وہاں تین دن سے زیادہ قیام کیا ہوا ہے تو پھر نماز بھی پوری پڑھیں گے محمد زیاد صاحب ہمیں لکھتے ہیں کہ السلام علیکم والکم ہمارا دیری فارم ہے چالیس بڑی گائیں ہیں اور ساٹھ بچے ہیں یا بچی ہیں یہ مجھے نہیں بتا کل ہنڈرڈ جانور ہیں ہمارا بزنس دودھ فروخت کرنے کا ہے چارہ کچھ اپنی زمین کا ہوتا ہے اور کچھ خریدتے ہیں زکاة کیسے ادا کریں گے جی دیکھیں پہلی تو زکاة اس وقت ہوتی ہے کہ جب جانور باہر ہی چرتے ہوں اور گھر میں ان کو چارہ نہ ڈالا جاتا ہوں لیکن یہ مکس ہے اور زیادہ وقت ان کا فارم میں ہی گزرتا ہے اور چالیس جانور دودھ والے ہیں تو جو دودھ والے جانور ہیں ان کے دودھ کے جو آمدن آتی ہے اس پر زکاة ہوگی اور ان پیسوں پر ہوگی جو سال بہر آپ کے پاس سیو پڑے رہیں اور اگر آپ کے پاس وہ مہانہ بیل آتا ہے کہ اتنے کا دودھ بکا ہے پیسے آئے ہیں اور وہ خرچ ہو گئے ہیں تو پھر زکاة نہیں اور اگر وہ بینک میں جمع ہو رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں تو سال بہر دیکھیں کہ بینک میں کتنی آمدن پڑی ہوئی ہے سیونگ میں تو اس پر زکاة ہوگی باقی یہ جو جانور ہیں تو یہ چونکہ فارم میں پالے جا رہے ہیں تو ان پر اس طرح کی زکاة نہیں ہے جو چرنے والے جانوروں پر ہوتی ہے ایک لائف کالر انچی گوھر صاحب اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام علیکم جی کال کا شکریہ گوھر صاحب فرمائیے سوال میرا یہ تھا کہ رمضان میں جو ہم عمال کرتے ہیں کیا ان کا عجر بھار جاتے ہیں جو رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو اس کو سواب حج جبلا ملتا ہے تو کیا باقی نمازوں کا سواب بھی امید ہے بڑھ جاتا ہوگا رمضان میں اور باقی جو ہم عمال کرتے ہیں ان کا عجر بھی بڑھ جاتا ہے بہت شکریہ کال کرنے کے لئے گوھر صاحب پوچھتے ہیں عمال کا سواب بڑھ جاتا ہے نماز جو پڑھتے ہیں اس کا سواب بڑھ جاتا ہے رمضان میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل عمال ابن آدم یضعف یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں بارہ مہینے کا پیکج ہے پوری زندگی کا پیکج ہے کہ اس ارحم و راحمین کا شاندار پیکج ہے کہ بندہ جب بھی عمل کرتا ہے تو اس کو دس گناہ سے ساتھ سو گناہ وہ اپنی رحمت سے پہلے یطا کر رہا ہے تو یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے رمضان کے ساتھ خاص کیا ہے وہ ایک صحابیہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ آپ کے ساتھ حاج کرنے گئے ہیں میں باوجود کوشش کے حاج نہیں کر سکی آپ کے ساتھ میرا حاج رہ گیا ہے تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ اِذَا جَا رَمَضَان فَأْتَمِرِي فِيهِ عائندہ سال جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَان تَقْضِي حَجَّتً مَائِي کہ رمضان میں کیا ہوا عمرہ میرے ساتھ حاج کرنے کے برابر ہے تو یہ رمضان کے بارے میں تو آپ کا ارشادِ گرامی آ گیا باقی نمازوں اور دیگر اذکار کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سب کا بھی بڑھتا ہے بلکہ وہ بڑھنے والی روایت سارا سال ہے سر آگے پوچھا گے سر مجھے قرآن کے سجدے کے بارے میں بتائیے کیا حکم ہے قرآن میں اندر جو سجدہ تلاوت ہے یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں یا تلاوت سن رہے ہیں اور اس پر کاری صاحب نے سجدہ کیا تو آپ بھی ساتھ سجدہ کریں اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو وہاں سجدہ کرنے کی آپ پوزیشن میں ہوں تو سجدہ کر لینا چاہیے ہمیں پہلے بھی کہا کوئی بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے کوئی مشین چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے حافظ قرآن ہے سجدہ کی جگہ نہیں ہے سجدہ کا موقع نہیں ہے تو نہ بھی کریں تو جائدہ کوئی حرج نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضر زیاد نے تلاوت کی اور پھر سجدہ نہیں کیا تو آپ نے بھی نہیں کیا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہمارے کاری صاحب نے سجدہ نہیں کیا اس لئے ہم نے بھی نہیں کیا ہے تو سجدہ کر لیں تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور اگر رہ جائے تو اس کی قضاء نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ماری صاحب میں فیصل آباد سے جی السلام علیکم وائلیکم السلام جی بہت شکریہ کال کا فرمائیے مجھے مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ میں نہ گاؤں سے بات کر لیوں جی اور ہمارا گھر جہنے وہ کچھا ہے اچھا جی تو یہاں پینہ گرمیوں میں وہ چونٹیاں اور اشرات وگرہ بہت ساتھا نکلاتے ہیں اور اگزاری طور پہ تو ان کو مارنا گناہ ہے لیکن وہ نہ ہمارا خانہ خراب گار دیتے ہیں تو ہمیلہ انہیں وہ پوڈر وگرہ دالنا بکتا ہے مارنے کے لئے تو کیا ہم اس میں گناہ دار ہیں جی کال کرنے کا شکریہ جنون ریزن ہے کہ ہشرات نکلتے ہیں گھر کچھا ہے گاؤں میں رہتے ہیں مارنا گناہ ہے خاص طور پر چونٹیوں کو مارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لیکن اگر وہ تکلیف دے ہو جائیں نقصان دینا شروع کر دیں تو اس کے کئی حال ہیں میں نے ذاتی طور پر بھی کیا ہوا ہے اچھا حال ہے کہ ذریعہ دویات کے سٹور سے چھپکلی ہشرات کیڑے مکوڑے مکھیوں مچھر کے لئے ایک سپری ملتا ہے پاودر ملتا ہے پانی میں مکس کر کے دیواروں پر چھتوں پر فرش پر سپری کر دیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ اثر کرنا شروع کر دے گی اور آپ کو جو چھینکے ابتدائی طور پر چند آئیں گی بس وہ ہے اس کے بعد آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے سپری گھر میں کیا ہوا ہے لیکن یقین مانے وہ ایسی ایفٹیو ہے تین چار مہینے تک کوئی مکھی نظر بھی نہیں آتی ہے کوئی مکھی کوئی چھپکلی کوئی اور چیزیں اور بعض اوہ ہم بھی گھو میں رہے تھا دیکھا کہ بکھیوں کی لائن لگی ہوئی ہے لیکن وہ باہر باہر بیٹھیں ہیں اندر نہیں داخل ہوتی اور جو اندر آ جائے اس کی سمیل سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ بھی ایسا کوئی حل نکال لیں کہ گھر میں سپری کروائیں تو تین چار ماہ گرمی کے سکون سے نکل جائیں گے اور یہ کیڑے میں کارڈر نہیں نکلیں گے اور اگر کیڑیاں چونٹیاں ایسی نکل آئے ہیں کہ جو آپ کا کھانا خراب کر رہی ہیں آپ کی بہت سے اجناس خراب کر رہی ہیں تو اس کے لئے جیسے وہ کہتی نا ہم نے گھر کے کونوں میں پاورڈر ڈالا یا کوئی دوائی چھڑک دی تو جائز ہے وہ اس کی سمیل سے باغ جائیں گی اور جس کی قسمت میں لکھا ہوا وہ مرے گی تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا نقصان کر رہی تھی تو آپ نے اپنی چیزوں کی فاضد کے لیے اگر ان کو بگانے کی کوشش کی اور اس درہ ان کو مر گئی تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ٹھیک ہے اچھا بڑی صاحب یہ آپ نے مجھے بتانا بھی ہے یہ ٹرانس مشن کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں تو کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے جی امار علی صاحب ہیں سرگودہ سے اسلام علیکم امار صاحب والیکم السلام جی فرمائیے مبتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ مسنون اذکار کے بعد اور بھی اذکار کر سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا امار صاحب مسنون اذکار کے بعد اور بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اذکار کر سکتے ہیں ذکر تو ہر موقع پر مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی اپنی رحمتوں سے تمہیں یاد رکھوں گا تو ہر وقت حت معات رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ نے جواب دیا تھا ان تموتا ولسانک رتبن من ذکر اللہ معات تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہاری ذبان سے ذکر جاری ہو تو مسنون اذکار کے بعد جتنے اذکار آپ کرنا چاہیں چوبیس گھنٹے بھی ذبان چلتی رہے تو الحمدللہ اس میں تو کوئی خواہت آئی نہیں ٹھیک ہے واشروم جانے لگے ہیں تو رکھ جائیں اذکار منع ہیں قضائے حاجت کے دوران اور باہر نکلیں وضو کر کے دوبارہ پھر اذکار شروع ہیں تو اذکار کے لیے ممنوع ٹائم بھی کوئی نہیں ہے اذکار کے لیے کوئی منع ٹائم نہیں ہے جس وقت آپ چاہیں اذکار کر سکتے ہیں مسنون ہو یا دوسرے اذکاروں آپ کریں مسنون ہی ہیں مثلا ایک تو ہیں صبح شام کے اذکار یا نمازوں کے بعد اذکار وہ آپ نے کمٹلٹ کر لی ہیں اس کے بعد آپ عمومی اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حولہ ولا قوة الا باللہ تو یہ پڑھنا شروع کر دیں اور اگر بھائی کی مراد یہ ہے کہ مسنون اذکار کرنے کے بعد جو لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں کہ یہ لفظ پڑھیں اتنی بار پڑھیں تو آپ کو یہ 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 مل جائے گا یہ ذکر اتنی بار پڑھیں تو آپ کے یہ مشکل تو وہ غیر مسنون جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے ان سے دور رہنا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور لائف کالر ہیں لیاکس صاحب کو صورت سے جی اسلام علیکم علیکم سلام جی لیاکس صاحب شکریہ کال کا فرمائیے جی سر یہ مختی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک تو تسبیح نماز جو پڑھتے ہیں دو رکھتے پڑھنی ہیں یا چار رکھتے کٹھی پڑھنی ہیں اچھا جی بہت شکریہ کال کرنے کے دوسرا سوال بھی میرا ہے کہ ایک ہمارے امام مسجد ہے کاری صاحب ان کی جو وظیفہ ہے مسجد کا وہ بالکل معقول سا ہے اور ان کے پانچ بچے ہیں ما شاء اللہ تو کیا ہم ان کو زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیاکس صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا گزارش لیکن یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سوال کریں تاکہ زیادہ لوگ شامل ہو سکیں بہت شکریہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو نفل پڑھ سکتے ہیں نہیں نماز تصمی چار نفل ہیں اور کٹھے پڑھنے ہیں ایک ہی تشاہت کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو چار رکھتے پڑھیں کٹھی پڑھنی ہیں دو الگ کر کے نہیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وظیفہ کاری صاحب کا کم ہے کیا ان کو زکاة دی جازکتے ہیں کاری صاحب کے وظیفے کہ اب کیا رونا روئے ہم بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مظلوم ہے کاری امام مسجد مظلوم ہستی ہے تو یہ بھائی صاحب جو اتنی تڑپ سے پوچھ رہے ہیں کیا ان کو زکاة دیں اللہ نے تفیق دی ہو تو ان کی مدد ویسے نہیں کی جا سکتی اپنے امام کی خدمت سمجھ کر ان کو کرنا چاہیے عید آ رہی ہے تو ان کے کپڑے بنائیں ان کے پانچ بچے ہیں تو یہ خود ان کو سور لے کر دیں کہ ماشاءاللہ جی کاری صاحب آپ کی خدمت ہے تو اللہ سے عجر لے لیں سواب لے لیں کیا زکاة ہی ایک مدد ایسی رہ گی ہے جس سے ہم صرف کاری صاحب کی مدد کریں گے بس یہ بڑا افسوسناک روئی ہے بہت افسوسناک ہے کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دشوں کی لینے لگی ہوئی ہیں سیری افطاری میں اس وقت ہم یہ سوال پوچھیں کہ کاری کو ہم زکاة ہی دیں گے تو اس سے بڑا علمیاں کوئی نہیں ہیں تو اپنی خواہشات محدود کر لیں تھوڑی اور آئیمہ اور حفاظ اور کاریوں کو بھی ان کی خدمت میں سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کریں گے ٹھیک ہے ایک اور لائف کالر ہن جی ریحان صاحب فیصلہ بات سے جی ریحان صاحب سلام علیکم علیکم سلام فرمائی ریحان صاحب میرا کاری صاحب صاحب یہ سوال ہے کہ میری ایک بیٹی ہے تو میرے باس اپنا مطلب زکاة کی حوالے سے سوال ہے میرا میرے باس اپنی بھی تھوڑا سا گولڈ ہے اب میرا میسیز کا اور میری بیٹی کا گولڈ ملا کے ٹوٹل اگر کیا جائے تو پھر زکاة بنتی ہے تو کیا ایسے زکاة دینی ہے یا میری میسیز کا گول جو ہے میری میسیز کا یا اس کی الگ زکاة ہوگی یا میری بیٹی کی الگ ہوگی یا میری الگ ہوگی اس سوال اس میں تھوڑا جا رہا تھا جی بہت شکریہ کال کرنے کا جی گولڈ ہے بیگم صاحبہ کے پاس ان کے پاس ہے بیٹی کا رکھا ہوئے اور وہ اس حد تک ہے کہ اس پہ زکاة واجب ہے تو کیا سب کی علید علیدہ دینی ہوگی پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ گولڈ سب کا علید علیدہ ہے کہ گھر میں ہی پڑا ہوا ہے دیکھیں زکاة کی زکاة نکالنے کے لیے علید علیدہ چیزوں کو کٹھا کرنا بھی غلط ہے اور جو چیز پہلے سے کٹھی ہو تو رمضان میں اس کو علید علیدہ کرنا بھی درست نہیں ہے یعنی اگر یہ زیور سونا ان کے پاس کٹھا ہی ہے والد صاحب کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اس زیور کو بیچ کر کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں بیٹی کو ویسے کہا ہوا ہے کہ یہ بیٹے تمہارا ہے بیوی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا ہے لیکن وہ کٹھا ہی شمار ہوتا ہے کہ گھر کا ہے تو پھر اس پر زکاة ہے اور اگر آپ نے بیوی کو پورے اختیار کے ساتھ دے دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ تمہاری ملکیت ہے اور اگر کبھی زندگی میں آپ کو ضرورت پڑی تو آپ ان کی جازت سے لیں گے کرز کے طور پر لیں گے ہمدردی کے طور پر لیں گے تو پھر یہ ان کا ہے زکاة بھی وہ دیں یہ تو اس کی ہو گئی ہے اور وہ ساڑھے ساتھ والے نہیں ہیں تو پھر زکاة نہیں ہیں اور اگر ساڑھے ساتھ والے اوپر ہے تو پھر دیں اور اگر ان تینوں کو مکس کرنے سے زکاة بنتی ہے اور تینوں میں ہیں نہیں مکس تو پھر مکس کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر پہلے سے مکس تھا ایک ہی شمار ہوتا ہے تو رمضان کے موقع پر جب زکاة دینے کی وجہ تو لو یہ بانٹ دو اس کو اتنے دے دیں پھر یہ بھی غلط ہے تو جو مجموعی ہے کٹھا ہے اس کو لیدہ نہ کریں اور جو لیدہ ہے اس کو کٹھا نہ کریں بڑی صاحب اگر ملکیت ان کی ہے چاہے وہ تینوں کا لیدہ لیدہ ہے بیگم کا بیٹی کا ملکیت ان کی ہے اور ایک جگہ پہ پھر زکاة ہو جائے میں نے کہا اگر وہ ملکیت ایک ہی شمار ہوئی ہے کہ ابو ہی کا ہے تو پھر ابو زکاة دے گا ٹھیک ہے ازا نور صاحبہ ہیں لکھتی ہیں اللہ آپ کے پروگرام کو ترقی عطا فرمائیں آمین بہت شکریہ جی آگے اسامہ گجر صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم وعلیٰکم السلام مفتی صاحب سے سوال ہے کہ خرگوش حلال ہے یا حرام شکریہ ہاں جی یہ تھا ہم پہلے بھی جو باہت کر چکے ہیں کہ خرگوش حلال ہے اور اس پر ہمیں بہت سارے سائنس دانوں نے آ کر بڑے بڑے نقطے بیان کیے تھے جو سب کے سب فضول ثابت ہوئے ان نقاط میں سے انہوں نے بڑی بڑی بہودہ قسم کی تعویلیں بتائیں جی خرگوش چونکہ یہ بھی کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے خرگوش کا شکار کیا حضرت انس کہتے ہیں بہت سارے صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے لیکن میری دور تیزی میں نے اس کو پکڑ لیا اس کا گوشت بنایا بھنا اور اس کی لیک جو ہے روشت کر کے اللہ کے نبی کو بھی پیش کی تو آپ کی مجودگی میں صحابہ اکرام نے خرگوش کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے حلال ہے آپ کو پیش کیا ہے تو اس کا مطلب بھی کیا ہے حلال ہے آپ کی طبیعت نہ مانے تو نہ کھائیں اور جو باتیں اس وقت ہمیں لوگوں نے بتائیں کہ وہ یہ کرتا ہے یہ ساری ہی فضول جات تھی میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کی جنہوں نے گھروں میں خرگوش رکھے ہوئے تھے پالے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات یہ جو لوگ کر رہے ہیں سب فضول ہے بہودہ ہے تو خرگوش ایک خوبصورت سا پالتو جانور ہے گھر میں پالیں اس کی تعداد بھی بڑی بڑھتی ہے اور گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے تو گوشت کھانا حلال اور جائز ہے کوئی قباہت اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے ایک لائف کالر اور ہیں شامل کرتے ہیں محمد رفیق صاحب نواب شاہ سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر جی کیا لیں سر آپ کی خیرت سے ہیں جی الحمدللہ جی فرمائیے سر جی مفتی صاحب کی کیا لیں مفتی صاحب آپ خیرت سے ہیں سر اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ الحمدللہ سر میرا مفتی صاحب سے سر یہ سوال ہے کہ میں نے ایک پلات خریدا تھا پرافٹ میں یعنی کے منافع کے نیت سے ٹھیک ہے سر اب میں نے جتنے میں وہ پلات خریدا تھا اس وقت اس پلات کی ڈیمانڈ اس سے گر گئی ہے یعنی کہ ابھی لاؤس میں وہ جاری ہے پلات میرا ٹھیک ہے سر تو مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اس پہ ذکات واجب ہے یا نہیں مجھے ذکات دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے کیونکہ جتنے میں میں نے پلات لیا تھا ابھی اس سے کم میں جاری ہے سر وہ پلات ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکر کال کرنے کا بھی جواب لیتے ہیں پلات خریدا جس مالیت پہ لیا وہ بیشنے کی نیت سے لیا اب ڈی ویلیو ہو گیا اب اس پر ذکات ہوگی ذکات اگر وہ پلات اتنا ہے کہ ذکات کے نصاب کو پہنچتا ہے تو ذکات تو آپ کو دینی ہے اگر مہنگا ہوگا تو ذکات زیادہ ہوگی اگر سستہ ہوا ہے تو ذکات تو دینی کم ہو جائے گی ذکات کی مقدار تو وہ ایک ہی ہے کہ آپ نے ڈائی پرسنٹ دینی ہے تو پلات آپ بیچنا بھی چاہتے ہیں اور خود ابھی بیچ نہیں رہے کیونکہ قیمت کم ہوگی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ پر کہا سیو پڑا ہے سیونگ میں ہے تو سیونگ پر ڈائی پرسنٹ ذکات ہے جو موجودہ اس کا ریٹ ہے مارکیٹ میں اس پر آپ اس کو ڈائی پرسنٹ ذکات دیں گے ادریس احمد صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم والیکم السلام میرا سوال ہے کہ مفتی صاحب سے کہ موبائل پر پکچرز بنانا جائز ہے اور کیا پرنٹ کروا سکتے ہیں اللہ المستان یہ جو تصویر سازی ہے اس کی بڑی شدید وعید ہے اور تصویر بنانے والوں کے لئے بھی بڑی وعید ہے اور تصویر کو گارمے سجانے کی بھی بڑی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو لوگ تصاویر بناتے ہیں قیامت والے دن ان کو عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو تصویریں بنائی تھیں ان کو اب زندہ بھی کرو اللہ افتر گار کے اندر تصاویر لٹک رہی ہوں جیسے وہ کر رہے ہیں پرنٹ نکال کر رکھ لیں تو گار میں مختلف ہیروز کی تصویریں لگانا ڈیکوریشن پیس لگانا تصویروں والے جاندار چیزوں کی تو وہ فرمایا اس گار میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گار میں کتا رکھا ہو شوکیا پیٹ جو رکھتے ہیں اس میں کتا اگر ہو یا اس میں رنگ برنگی جانداروں کی تصویریں ہوں تو اس گار میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس لئے تصویر سازی سے بچنا چاہیے جہاں ضرورت ہو شریح ضرورت ہو جیسے آپ نے پاسپورٹ بنانا گورنمنٹ آپ کو مجبور کرتی کہ تصویر لاؤ شناطی کارڈ بنانا ہے مختلف ڈیکومنٹس کے اندر وہ تصویر کا مطالبہ کرتے ہیں تو جتنی سی مجبوری اور ضرورت ہو اتنی تو تصویر بنا لی جائے اور جہاں ضرورت نہیں ہے بلاوجہ ایسے ہی سیلفیاں لے لے کے شیر کرتے رہیں تو یہ جائز نہیں ہے نہیں ہے سمی اللہ عزیز لکھتے ہیں خواتین کے حوالے سے اس کے وضعات فرما دیں کہ وہ فرض نمازوں میں کب سورہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا سکتی ہیں سنت اور فرض دونوں میں رہنمائی فرما دیں سنت ہو یا فرض ہو سورہ فاتحہ ہر ہر رکت کا رکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز میں ہر رکت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد اگر نماز چار رکت والی ہے تو پہلی دو رکت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دیگر کوئی اور سورت بھی ملائیں گے یا قرآن سے کہیں سے بھی آپ کوئی آئیاد ہے وہیں سے پڑھ لیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں گے اور آخری دو رکتوں میں پھر آپ کو اختیار ہے اگر آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھ لیں اور نہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے لی بھی کافی ہے اور اگر دو رکت بھی نمازات پھر تو وہ کلیر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی صورت بھی ساتھ ملائیں گے ایک اور لائف کالر ہیں شامل کرتے ہیں شازیہ صاحبہ ہیں عارف والوں سے جی السلام علیکم جی الحمدلہ میں میری بہن تھوڑا سا ہنچا بولیے گا آپ کی آواز کم آ رہی ہے میں نے کہا کیا حال ہے مجھتی صاحب پر آپ کا کیا حال ہے جی الحمدللہ جی فرمائیے اچھا میری بہن جو میں سمجھ سکا ہوں اس حد تک جواب دے سکتے کیونکہ آپ کی آواز اتنی آہستہ ہے ہمیں نہیں سمجھ لگی اور اگر آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں تھوڑا انچا بول کے تو کر دیجئے میں نے کہا اینا جوائل سامنی میں رہتی ہے ہمیں آٹھ نو سامن ہو گئے جی مجھے یہی چیلک سمجھتا ہے کہ صبر کریں جا میرا چھوٹا جیورتی حضی مجھے لگا ہو گیا کیا ان کا فرض نہیں ہے پہلے چھوٹا میں صحیح ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ امیر بین کال کرنے کا بھی جواب دیتے ہیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں آٹھ سال سے اور جب بھی کہتی ہیں علیدہ ہونے کا کہا جاتا ہے کہ صبر کریں اب وہ کہتی ہیں کہ ان کے دیور کا بیعہ ہوا ہے وہ علیدہ ہو گیا لیکن ان کے لیے بھی تک معاملات ویسے ہیں تو ان کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی نا می بھی بعض دفع ہوتا ہے کہ سسرال میں اممہ جی کو اببہ جی کو اس بہو سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ محبت زیادہ ہو جاتی ہے ان کی خدمت سے خوش ہو کر وہ ان کو برداشت نہیں کرتے کہ وہ علیدہ ہوں اور دیورانی جو آئی تو وہ اس کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے جلدی فارق کر دیا می بھی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ وہ آئی اور اس نے وہ خدمت وہ محبت نہیں دی بزرگوں کو جو پہلی والی بہو نے دی ہے اس نے کہا جی مجھے لعدہ کرو ان نے کہا جی چلو اس کو فارق کرو یہ گھر میں مسائل کا سبب بن رہی ہے اور پہلی والی بہو جو ہے ان کے ساتھ ان کو ایک لگاؤ ہے بچوں کے ساتھ لگاؤ ہے وہ خدمت کرتی ہیں وہ سراتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو علیدگی کا مطالبہ کرنا بھی نہیں چاہیے اور اگر اور بہو بھی ہیں اور ان کے لیے کچھ مسائل ہوں پہلی بات تو ہے کہ اگر کٹھے رہتے ہوئے مسائل حال ہو جائیں تو یہ جیسی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے اور اگر وہ مسائل حال نہیں ہو پا رہے تو پھر بذرگوں کو بھی شفقت کرنی چاہیے کہ ان کو علیدہ پورشن دے دیں لیکن نظامی بھائی یہ تقریباً ایسی ایسا مسئلہ ہے ٹیڑا میرے پاس ایک بذرگ ایسے بھی آئے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بہو کو پورا الگ پورشن دیا ہوا ہے کوئی ایک ذمہ داری بھی گھر کی ان پر نہیں ہے حسن سلوک دیکھ لیں کہتے ہیں ایک سال ہو گیا شادی کو آج تک ابھی تک ہم نے بہو کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں بیٹا آپ ایک چاہیے پلا دیا کرو بلکہ بہو کی خدمت کے لیے گھر میں خدمت غازگر رکھے ہوئے ہیں سب کچھ کر کے وہ دیتے ہیں اس کے باوجود اس بہو رانی نے ان بذرگوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے یہ بھی مثال ہے یہ بھی مثال ہے کہ پورشن لگ ہے کھانا پینا وفر ہے نعمت اللہ کی وفر ہے اس کے باوجود اس نے نوبت طلاق تک پہنچا دی ہے تو وہ بڑے پریشان ہے کہ ہم سے قصور کہاں ہوا ہم نے تو ابھی تک ان سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا کہ ہماری خدمت کرو یا ہمارے ساتھ بیٹھو یا ہمارے ساتھ رہو تو یہ سلوک کیوں ہیں تو یہ جو بیٹی بات کر رہی ہے بہن بات کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ بذرگ ہو سکتا ہے شفقت کی وجہ سے ان کو لگ نہ کرنا چاہتے ہوں اور اگر کوئی واقعی جنون پرابلم ہو تو پھر اس کو بیٹھ کے حال کرنے کی ضرورت ہے اور اگر حال نہ ہو تو ان کو بلادہ گھر دینا چاہیے دینا چاہیے کامران صاحب ہیں جی لہور سے جی اسلام علیکم مو علیکم سلام نظام صاحب کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ بہت شکریہ فرمائیے مو علیکم سلام کے ان کے بھی حال جال پوچھ لے گا جی سر میرا سوال تھا کہ پرائز بونڈ لینا کیا جائز ہے پرائز بونڈ جی اور دوسرا یہ کہ جو پریمیم پرائز بونڈ آئے ہوئے ہیں جن کے اوپر منافع بھی ملتا ہے جی وہ لینا جائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے بینکین کے مطلقہ مالہ ہے یہ آپ بہتر بتائیں گے پرائز بونڈز ہیں جی اور پریمیم پرائز بونڈز پریمیم پرائز بونڈز کا تو بڑا واضح ہے میں چاہوں گا آپ دونوں پر کرتے ہیں مطلب ہے کہ دونوں میں ہی سود اور جوا دونوں مکس ہیں ایک کے اوپر آپ کو پرافر مل رہا ہے تو یہ تو وہی بات ہے کہ آپ بینک میں پیسے اڈباز کر دیں اور وہاں سے مہانہ پرافر کی شکل میں لیتے رہیں تو یہ تو سود ہے کلیر ہے دوسرا وہ ہے کہ جس پر پرافر نے لیکل قرآن دادی کے ذریعے آپ کو انعامات دیے جاتے ہیں تو اس کو جوا کہتے ہیں تو جوا اور سود دونوں ہی حرام ہیں دونوں سے ہی بچنا چاہیے اور حلال کیا ہے وہ اللہ نے تجارت حلال رکھی ہے آپ اپنے وہی پیسے تجارت میں لگائیں کام میں لگائیں اور وہاں سے حلال منافع کما کر کھائیں اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے آمین آمین اسامہ گجر صاحب پوچھتے ہیں کیا نماز کے بعد کہ مسنون اذکار کے بعد اور اذکار بھی کر سکتے ہیں جی میں نے ابھی جواب دیا ان کو کہ مسنون اذکار کے بعد دیگر مزید اذکار بے شک آپ چوبیس گھنٹے کرتے رہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ کوئی منع وقت ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے ٹھیک ہے ایک اور لائف کالر ہیں زکیہ ناس صاحبہ ہیں سائیوال سے جی اسلام علیکم مالیکم سلام جی فرمائیے بہن جی محسی صاحبہ میں نے پوچھنا سا کہ میں نے اپنے ابو کو قرآن پاک پر کے دیکھتی ہوں تو میں نہ صرف اپنے ابو کا نام لیتی ہوں تو اگر میں کسی اور رشتے جانا پہ بھی نام لے لوں تو سواب ڈیوائی تو نہیں ہوگا میرے ابو کو حدنا سواب ملے گا اگر میں اکیلا قرآن پر اپنے ابو کو صرف بخش دوں تو پھر زیادہ سواب ملے گا اگر دباتیوں کو بھی نام لے لیں تو پھر وہ کم تو نہیں ہوگا سواب اور پلیز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں قرآن پر کے بخش دی ہوں دے بھیج دی ہوں تو کیا جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی کس بیٹی نہیں ہے کس بیٹے نہیں ہے قرآن پر کے بخش آئے ہیں یا بھیج آئے ہیں جی تھی بہت شکریہ کال کرنے کا زکیہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ قرآن کریم مسنون اس حال سواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فوت شدگان کے لئے دعا کریں بخشش کی دعائیں کریں جتنی ہو سکتی ان کے لئے صدقہ خیرات کریں ان کی طرف سے عمرہ کریں ان کی طرف سے حج کریں اور یہ جو قرآن پڑھ کر بخشنے اور سواب پارسل کرنے کا طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور احران کن بات یہ ہے نلامی صاحب کہ لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ بزنس بنا لیا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا نا تو میں باہر بیٹھا تھا دو پر دن بڑی مزیدار سی تو بیل ہوئی تو میں نے پوچھا کون تو وہ ایک خاتون تھی کہتی جو قرآن پاک چاہیئیں اچھا مجھے ابتداع میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سے قرآن پاک میں نے کہا ہمارے گار میں الحمدللہ وافر ہیں میں نے کہا نہیں بین ہمیں نہیں چاہیئیں جب وہ واپس مڑی نا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا خالی تھی پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ اچھا یہ پڑے ہوئے قرآن بیچ رہی ہے کہ میرے پاس اتنے قرآن پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو چاہیئے تو لے لو اور اس کی شکل و صورت سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا زندگی میں کبھی قرآن دیکھا بھی نہ ہو سا تو یہ بزنس بنا لیا ہے لوگوں نے وہ کہتے ہیں آپ کا فلان رشتہ دار فوت ہو گیا تھا آپ کو کتنے قرآن پاک چاہیئے ان کو ثواب حدیہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کتنے ہیں ہمارے پاس تو اتنے سو پڑے ہوئے موجود ہیں ایک دوخہ فراد جھوٹ اور دوسرا یہ غلط طریقہ ثواب پارسل کرنے کا تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت رواج پا گیا ہے تو ہماری اس بہن کے لیے ارض یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں بھی کریں گی اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اولاد جتنیاں نیکیاں کرے گی اتنا برابر والدین کو بھی سواب ملے گا اب شرطے کے والدین نے یہ تربیت کی ہو ٹھیک ہے تو سپیشل کہہ کر کہ یہ سواب میرے ابو کو مل جائے یہ چاچو کو یہ رواج آج کا ہے اللہ کے نبی کے دور کا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسمیشن تو جاریے جی ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا رب کا آیا خاص اک مہمان پھر رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص اک مہمان پھر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک کوسٹین اور ہمیں موصول ہوا ہے لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی جی والاکم السلام مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ اگر عورت روزے سے ہو لیکن زور اور اثر کے درمیان یا اثر کے وقت حیز آجائے تو کیا روزہ شمار ہوگا یا اس کی قضاء ہوگی پلیز ضرور پوچھئے گا جی روزہ جب افتاری سے پہلے پہلے ٹوٹ جائے تو یہ اللہ کا سسٹم ہے اللہ نے رخصت بھی دی ہے لیکن اس کی قضاء وہ رمضان کے بعد دیں گے یہ روزہ چونکہ مکمل نہیں ہو سکا ٹوٹ گیا ہے درمیان میں تو منسس کی وجہ سے اب عورت کو رخصت ہے کہ وہ چھوڑ دے روزہ اور رمضان کے بعد اس کی قضاء دے گی ٹھیک ہے آگے موسن ٹوانا یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میری ہمشیرہ شادی سے ڈرتی ہیں مولانا مفتی صاحب سے بھی یعنی علاج بھی کروایا ہے مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ سایہ ہے شادی سے ڈرتی ہے اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے یہ جو سایہ والا چکر ہے یہ خاصا گمبیر ہے آچھا جی خاتون کو خود دم کریں آیت القرصی پڑھ کر آخری کل پڑھ کر دم کریں اور کچھ روز ان کو صورہ فاتحہ دم کر کے بھی دم کریں اور صورہ بکرہ کی تلاوت ان کو سنائیں اور میرا خیال ہے کہ اس بچی کی اگر قریبی دوست کوئی کزن ہو تو وہ اس کی خواہش بھی پوچھ لیں ہو سکتا ہے سایہ اسی قسم کا کنا نکلے تو اگر ان کی خواہش کے مطابق معقول رشتہ ہو تو والدین کو زید نہیں کرنی چاہیے بعض افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین فورس کر رہے ہوتا ہے کسی اور جگہ اور بچی وہاں دینی طور پر راضی نہیں ہوتی تو پھر وہ مختلف ہیلے بہانے بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو اگر اس طرح کوئی کچھ چکر ہو تو پھر اس کی خواہش کی تکمیل کر دینی چاہیے بجائے اس کے کہ والدین ہی ساری عمر پرابلوں میں رہے ہیں اور اگر واقعتاً واقعتاً ان کو جنون ہو مرگی ہو یا کچھ جن چمٹا ہو تو اس کے لیے عامل موجود ہیں پورے پاکستان میں ان سے بقاعدہ علاج بھی کرونا چاہیے ٹھیک ہے ایک لائف کالر ہیں جی شامل کرتے ہیں سرعیہ صاحبہ ہیں پشاور سے جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کیا حال ہیں آپ کے جی الحمدللہ فرمائیے میرا مفتی صاحب سے سوال ہے میں بھی تھوڑا ٹائم گیننگ ہو کوشش میں کرتی ہوں کہ ذرا مختصراً پوچھ لوں پلیس کہ میرے سوسر کی ابھی دیت ہوں گیا تقریباً سات مہینے پہلے تو انہوں ان کے جو ہے وہ کاروبار تھا ان کا ماشاءاللہ کافی اچھا ہے پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ان کی تو جو دو بڑے بیٹے تھے وہ ڈاکٹر اور انجنئر ہیں انہوں نے اپنی جوگ وغیرہ کیے باقی جو تین چھوٹے بیٹے ہیں تو ان میں سے جو چھوٹین بیٹوں میں جو بڑا ہے اس نے تقریباً تھرٹی فائی تھرٹی سکس یر اپنے والد کے ساتھ کام کی ہے لیکن کوئی یعنی تنخواہ وغیرہ نہیں دی اسی طرح جو باقی دو بیٹے ہیں انہوں نے بھی ایک میں اٹھارہ سال ایک میں سولہ سال لگائیں ہیں کاروبار میں اسی طرح والد صاحب کو جو ہیں وہ کافی یعنی پرابلمز رہی ہیں ہارٹ اٹیک اس طرح نینجائیٹر سٹیک اور وہ سارا کچھ تو جو بڑے بیٹے ہیں انہوں نے ساری خدمت بغیرہ بھی انہیں کی کی ہے لاسٹ تری یئر وہ بلکل بیٹ ریڈن تھے تو بہرحال انہوں نے اپنی دیت سے تقریباً دو ہزار انیس میں انہوں نے یہ یعنی بیراسر جو ہے اپنا کاروبار وغیرہ وہ تین جو لاسٹ بیٹے ہیں ان کے نام کر دیا تھا تو انہوں نے پھر یہ گوا کہ انہوں نے سب بچوں کو بیٹھا کے تو انہوں نے سائن بھی لے لئے لیکن علماء کی موجودگی میں انہوں نے دیکھی علماء نے کہا کہ بھئی آپ خراسط نہیں کر سکتے یہ حباب کر سکتے تو میرے سوچر کو نہیں پتا تھا انہوں نے کنفیس کیا کہ ہاں مجھے نہیں پتا تھا تو اس لئے میں یہ ہباب کرتا ہوں اس تائم سب نے مان لیا اب جو ہے وہ بیٹھ کے بعد جو دوسرے والے بیٹھے ہیں جو انجنئر کو اٹھارہ سال سے بیس سال تقریبا سعودیہ میں رہتے ہیں تو انہیں اعتراض ہے کہ یہ حباب قابل قبول نہیں ہے تو اس لئے میں مفتی صاحب سے بیٹیل جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں انہوں نے سائن کیے تے اس ویل پہ جی جی بلکل میں بھی سائن 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کمپلیٹ کر لیجی آ بس یہ ہے باقی اب وہ یعنی ایک تو باقی جو زمین وغیرہ ہے وہ سارے بچوں میں انہوں نے کی ہے اسی طرح جو ہبا کے بعد ہبا کا اصول یہ ہے ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے تو تقریبا انہوں نے ہینڈ اوور بیٹوں کو بھی کر دیا تھا ٹھیک بہت شکرا کال کرنے جی جواب لیتے ہیں بات تو واضح ہے جس سائن بتائی والد صاحب نے اپنی زندگی میں جو ہبا کیا اس سے بچوں کی رضا مندی بھی لی ہے ان سے سائن بھی لی ہے علماء سے پوچھا بھی ہے تو جب سارے بچے اپنی رضا مندی سے اس پر سائن کر چکے ہیں تو پھر اب اس ہبا پر کوئی اتراز باقی نہیں رہتا خاص طور پر جو انہیں پہلے سائن کرنے کے بعد اب اتراز کر رہا تو وہ فضول ارکت ہے اگر ان کو کوئی امیشن تھا تو اس وقت کرنا چاہیے تھا کہ والد صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا مجھے قبول نہیں ہے قبول کیسے ہوتا کہ انہوں نے ساری عمر کھایا ہی ہے کوئی ساتھ تو دیا نہیں تو اب اگر چپ رہے ہیں سائن بھی کیے ہیں تو اب ان کو حق نہیں بنتا کہ اس حبہ کی مقدار میں دوبارہ سے تقسیم کا دعویٰ کریں البتہ جو باقی پراپرٹی بزرگوں کی بچی ہے اس میں وراست کے قانون کے مطابق ان کا حصہ موجود ہے اور وہ لے سکتے ہیں اور تقسیم ہوگی غیبت کے حوالے سے بتا دیں کیا غیبت کرنے والے کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی جا رہی ہے کیا قیامت والے دن وہ شخص بھی آکے ہمارا گریبان پکڑے گا جس کی غیبت ہوئی ہے بلکل یہ حقوق عباد میں ہے اور بڑا بڑا گناہ ہے اس لئے تو اس کی قبا بھی بہت بیان ہوئی ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کی دجیاں اڑھا رہے ہو جب اس کو پتا چلے گا پھر وہ آپ کو معافی مانگ تب ہی معاف ہوگا نا اور اگر کھاتے اسی طرح چلے گا تو پھر تو ظاہر قیامت یا نیکیاں دو یلو وہاں تو اس لئے غیبت سے بہت ضروری ہے اللہ ہم سب کو معفوض فرمائے آمین محمد زبیر صاحب ہے بھکر سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم زبیر صاحب جی اسلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے آہ سر میری والدہ کی حالی میں سوال پرشنا چاہ رہا ہوں میری والدہ کی عمر ہے تقریب میرے ایٹی ہیر جی تو وہ ان کو شگر بھی ہے ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں وہ کہتے میں سجدہ نہیں دے سکتی مجھے سجدہ سجدہ نہیں دے سکتی میں پانچ صاحب نے فیڈیا دے دیا کہ فیڈیا کا کو نہیں چاہ رہے اس کی کھانٹی بتا سکتے اس کی سما فیڈیا ہو اور اس کی کھانٹی کھانٹی ہونے چاہیے اچھ جی ٹھیک ہے باش ٹریک آل کرنے کا زبیر صاحب کتنی عمر بتائی عمر تو کافی بتائی گیا یعنی یعنی بزرگ ہیں شگر کے مریض ہیں ہارڈ پیشن ایٹی 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 صورت میں رمضان کا روزے چھوڑے اس کا فیڈیا دے دے فیڈیا کی مقدار پوچھ رہے ہیں تو ڈیڑھ کلو ایک روزے کی گندم یا چاول یا جو بھی کھاتے ایک روزے کے بدلے ڈیڑھ کلو تو مہینے کے ہو جائیں گے پنتالیس کلو تو پنتالیس کلو اناج دے دیں یا اس کے پیسے کسی گریب آدمی کو دے دیں تو یہ تو ہو گیا ان کا فیڈیا یا کفارہ باقی وہ نماز پڑھتی سعیدہ نہیں کرتی تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لینا جی بیٹھ کے نماز پڑھنے کا صورت یہی ہے جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے وہ بیٹھ جائیں کرسی پر سوفے پر گھٹنوں میں بھی تکلیف ہے زمین پر بیٹھ کے سعیدہ بھی نہیں کر سکتی تو ایسی طرح بیٹھ جائیں سوفے پر چار پئی پر بیٹ پر تو اپنے ہاتھ دونوں اسی طرح اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیں اور رکوع کرنے کی قفیت یہ ہوگی کہ آپ سر کو تھوڑا سا جھکائیں اور رکوع کی تسبیحات پڑھ لیں اور سعیدے کے لئے سر کو مزید تھوڑا سا جھکائیں اور سعیدے کی تسبیحات پڑھ تو یہی سعیدہ ہے اس عمر میں اللہ تعالی ان کے عذر کی بنا پر یہی نماز کی قفیت قبول فرما لے گا اور فدیہ کے بارے میں روزے کے وہ میں نے بتایا کہ پنتالیس کلو اناج پورے مہینے کا تو اگر پورے مہینے کے چھوڑے ہیں تو پنتالی کلو اناج یا اس کی قیمت کو دے دیں آگے محمد عمران عامر صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم والکم السلام اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے مزید ترقیہ دے آمین question یہ ہے کہ کیا نماز میں قرآن ترتیب سے ہی سورہ پڑھنی چاہیے ترتیب اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک ترتیب قرآن کی وہ ہے جو نازل ہوئی ایک وہ ترتیب ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے تو ترتیب نزولی بھی آگے پیچھے ہے اور ترتیب جو لکھی ہوئی ہے اس کی اپنی ایک الگ سے ترتیب ہے تو اس ترتیب سے اگر آگے پیچھے ہو جائے مثلا ایک سورت پہلے ہے تو آپ نے بعد پڑھ لی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے دلیل کیا ہے وہی لمبی حدیث جو ہم نے پہلے بیان ایک دن کی تھی اللہ کے نبی رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے ایک لمبی نماز پڑھ 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 اور آل عمران اس کے بعد پڑھی تو یہ ترتیب کے آگے پیچھے ہونے کی دلیل ہے کوئی حرج نہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ کون سی صورت آپ نے پہلے پڑھی اور کون سی آپ نے پڑھی ٹھیک ہے آگے پوچھا گئے کیا دو فرض پڑھنے کے بعد فرض کی آخری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد کوئی سورہ نہیں پڑھتے دو رکتوں میں دو رکت کے بعد یعنی کہ چار ہوں تہاں تیسری اور چوتھی میں نہ پڑھیں تو بھی گزارہ ہو جاتا ہے اور اگر پڑھ لیں تو کوئی عرج نہیں ہے لیکن اکثر روایات میں صرف سورہ فاتح پڑھنے کا ہی ذکر ہے کہ آپ آخری دو رکتوں میں صرف فاتح پڑھیں اتنے سے نماز کافی پوری ہو جائے گی ایک لائف کالر ہے آسن صاحب جھنگ سے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام سلام میرا مفرم صاحب سوال ہے اگر سجدہ صاحب فرض سنت اور نفل تینوں میں ہے غلطی کی صورت میں اور ہے اس کے ساتھ سوال ہے کہ اگر سجدہ صاحب بھی کرنا بھول جائیں تو پھر فرض دوبارہ ادا کرنے پڑیں گے یا پھر سجدہ صاحب ٹھیک ہے احسن صاحب آشکر کال 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 جی پہلے تو یہ کہ ساری نماز ہر قسم کے نماز سنتے آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کچھ چیز بھولے ہیں اگر کمی کی ہے تو پہلے اس کمی کو دور کریں گے جو کمی ہوگی ہے اس کو پورا کرنے کا امکان ہو تو رکم پوری کریں اگر ایک سجدہ بھول گئے تو بھی رکم دوبارہ پوری پڑھیں اگر رکوب بھول گئے پھر لمبا رکوب کیا پھر لمبے لمبے سجدے کیے تو میرا ہمسایہ پہلے سجدے میں سو گیا اس کو دوبارہ کونی ہلایا لیکن وہ نہیں اٹھا جب سلام پھر تب اس کو جا گئی نماز مکمل ہو چکی تھی باقی ساری نماز اس نے سو کے گزاری تو اگر ایسا ہو جائے کہ آپ سجدہ بول گئے ہیں رکوب بول گئے ہیں تو آپ پہلے وہ رکعت پوری پڑیں گے پھر تشہد پڑیں گے اور سجدہ ساب سلام پھریں گے اور بھائی کہتے ہیں اگر کوئی سجدہ ساب بھی بول جائے تو یہ اچھا خاصہ بولا ہوا پھر دو امکان ہیں کہ آپ نماز پڑھ پڑھ اور اگر امکان ہو کہ آپ بھی مسجد میں ہی ہیں اور آپ کو یاد آ اوف سجدہ صاحب کرنا تھا تو پھر قبلہ روح ہو کر خالی سجدہ صاحب ہی کر لیں ٹھیک ہے نوید صاحب ہیں جی سر گودہ سلام علیکم جی میرے ہم جی فرمائیے جی جی فرمائیے کہیں یہ میں خود کوئی تو کال نہیں کہ رہا جی آپ کا آواز آرہی ہے میری میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل اشو ہے جی جی آخری صورتیں ہمارے گاؤں میں آفس صاحب نہیں ہیں تو جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ آخری دس صورتیں ترابیوں میں پڑھاتے ہیں پہلے علمتہ قیفہ اور وہ دس ترابیوں پوری کر کے ون ناس تک پھر گیارویں ترابی میں پھر علمتہ قیفہ شروع کرتے ہیں تو کیا ایسے جائز ترابیوں پڑھانا یا پڑھنا اور ایک یہ سوال ہے میرا کہ اگر فرض نماز ہم امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اور ترابیوں پڑھتے ہیں تو ہم پڑھنے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ یا اس کے علاوہ پڑھ سکتے جی بہت شکریہ کال کرنے کا گزارش ہے کہ ایک قویسٹن کیا کریں بہرحال سر پیکیج مل گیا پہلا سوال ہے کہ کیا ہم آخری دس صورتیں ہی بار بار پڑھ سکتے ہیں تو میرے بھائی اگر تو حافظ قرآن مجسر آجائے تو الحمدللہ سارا قرآن پڑھ لیں لیکن ترابیوں میں پورا قرآن ختم کرنا بھی قطعا ضروری نہیں ہے اگر آپ پورا سن لیں الحمدللہ دو بر سن لیں چار بر سن لیں الحمدللہ اور اگر آپ پورے رمضان میں آدھ آدھ پارا ہر روز پڑھ تو بھی ٹھیک ہے اگر ایک صورت آتی ہے تو آپ ہر رکعت میں یہی پڑھ لیں بار بار تو بھی ٹھیک ہے فرضوں میں بھی اگر آپ کو اور صورت نہیں آتی اور بار بار ایک صورت پڑھ رہے تو بھی جیزا کوئی سلام پھر رہے وٹ کر اپنی دو پوری کر لیں ٹھیک ہے ایک اور لائف کالر ہیں جی فضیلت صاحبہ سلام سر دیکھیں ایک بات تو شاید وہ کسی اور مفتی صاحب کی بیان کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھنے میں نے تو ایسا بیان نہیں کبھی کیا تو اگر ایسا ہے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا یہ جماعت کے حجر کے بعد پڑھنے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ حجر کی نماز کے بعد پہلے جو نماز کے بعد والے اذکار ہیں وہ پڑھیں جی جی وہ کہہ رہی ہیں اللہ 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 یہ پڑھیں لا الہ دعا پڑھیں ایت کرسی پڑھیں تسبیحات پڑھیں جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ جو مسنون ذکروں نے کہا جائے سودہ و پڑھنا لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا الملک ولا الحمد لا کھل شہن قدیر تو یہ بعد میں تصلیح سے پڑھ سکتی ہیں کوئی ایسی ترتیب واجب نہیں ہے کہ پہلے اس کو پڑھیں یا اس کو تو جیسے آپ کی سولو تو آپ ایسے پڑھ لیں ٹھیک ہے آگے پوچھا کی توفیق کی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے والدے گرامے کو عبادات اور نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو یہ جو پوتی یا پوتا پوچھ رہا ہے پوتی ہیں یا پوتا آجی اب یہ پوتی ہیں تو جو پوتی اور پوتا ہوتا ہے یہ بھی دادے کی اولاد ہی ہوتی ہے تو دادے کے بیٹے بیٹیاں اور آگے جو ان کی اولاد ہے یہ بھی اس دادے کی ہی اولاد شمار ہوتی ہے تو یہ اپنے دادے جی کے لئے صدقہ خیرات کریں ان کے لئے دعائیں خیر کریں تو یہ بلکل ان کے لئے صدقہ جاریہ ہیں یہ ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں صدقہ جاریہ کے طور پر اور جی بھر کر دعائیں کریں آپ تو رمضان بھی ہے اور اگر اللہ نے مالی تفیق دی ہو تو صدقہ خیرات بھی کریں تو بلکل دادے کے لئے یہ پوتے پوتیاں بھی انہی کی اولاد ہیں انہی کی نسل ہیں اولاد چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مریم صاحبہ ہے سرگودہ سے جی السلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے بھائی آپ کا کیا حال ہے جی میرا بچہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں فرمائیے میرے نا نائم کلاس کے پیپر ہونے آئے تو ابھی جی پیلا پیپر میں بہت کنچون ہوں تو مجھے کوئی وزیفہ بتا دیں کہ میرے پیپر بچی ہو جائیں میرے اچھے اے پلس پریٹ آجیں ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہے بٹا شکریہ اچھا ایک وزیفہ میں بتا دوں بڑی صاحب آپ کے وزیفے سے پہلے میرا بچہ آپ کو ایسا زبردست وزیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ کریں گی نا تو کامیاب ہی تو پکی اللہ کے فصلوں نہیں وہ اے پلس لینا اے پلس لینا اسی کے لیے میں بتا رہا ہوں ٹکا کے پڑھائی کرلو اے پلس نہ آئے تو پھر کہنا یہ وزیفہ کام کرے گا اب میرے پاس تو یہ ہے بڑی صاحب کے پاس کیا وہ جان لیتے ہیں ابھی نیامید آپ جمعہ والے دن پچھلے جمعہ یہ جتنے نائنٹھ اور ایٹ سیون والے بچے چھوٹے چھوٹے آئے ایک نے کہا آ کے میرے کان میں بڑی صاحب وہ میرے پیپر ہونے والے ہیں دعا کیجئے گا دوسرے نونچی وات بڑی صاحب میرے بھی پیپر ہو رہے ہیں اللہ حافظ یہ دنیا کے پیپروں کے بچوں کو اب بھی بڑی فکر ہے اللہ حافظ تو میرا بیٹا پیپروں میں اچھے نمبر لینے کے لیے آپ دعا یاد کر لیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث جب بھی تیاری کرنے بیٹھیں پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ زندہ قائم ذات تیری رحمت مجھے چاہیے مجھے اپنی رحمت سے نواز دیں نواز دیں تو اس کی رحمت شامل حال ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے جی تو جب پیپر کرنے بیٹھیں تب بھی یہ دعا پڑھ کے بیٹھیں اور پیپروں کی تیاری میں یہ جو بچے ہیں نا ضرورت سے زیادہ ہلکان ہو رہے ہیں آپ نے تو کہا نا خوب پڑے تو میں اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑے اگر ایک گھنٹہ پڑا ہے نا تو پندرہ بیس منٹ ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑا سانس لے لیں بین بائیوں کے ساتھ گپ شپ کریں باتچیت کریں تھوڑی تلاوت کر لیں کچھ کھا پی لیں تھوڑا سا ریسٹ ذہن کو دلا لیں پھر اگلا دو گھنٹے بے شک پڑیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ دیں یہ جو مسلسل بچے بیٹھ جاتے ہیں پوری رات پڑ رہے ہیں اور صبح کو بے ہوش پڑے ہیں اس سے صحت بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور دماغ بھی جب تھک جاتا ہے تو پھر وہ اتنا کنزیوم نہیں کرتا جتنا اس کو کرنا چاہیے بڑی صاحب ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہماری ٹرانسپیشن کی نئی چیز ہے اور یہ یونیک بات ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مریم ہے جی سر گودہ سے جی اسلام علیکم سلام علیکم میرا بچہ آپ دوبارہ آگے کال پہ جی کال ہو جی ایک اور پوچھنا تھا اچھا چلے پوچھیں مرنہ بھائی آپ سے سران کھڑنا وہ مطلب پڑھتا ہے لیکن وہ بتان کر کے پڑھتا ہے اور ماں پا کے بعد میں نہیں مانتا اور جب بھی کافی سکتا ہے تو ماں پا اس بھی بہت پریشان بھی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی وزیفہ بتا دیں کہ وہ مطلب ہماری بات آنے اچھا چلے ٹھیک ہے مجھے لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب پہلے کال کی تو تب آپ نے بات کیوں نہیں کیا دوسری وہ کوئی کٹ ہو گئی تھی میں ہوتا رہی تھی اگر بات اچھا چلے ٹھیک ہے تینکیو فور کالنگ بٹا ابھی جواب لیتا ہے مجھے ایک چیز جو انٹرسٹنگ لگی نا مجھے یہ لگا کہ جیسے میں اکثر یہی کہہ رہا ہوں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار کہ ایک وقت میں ایک کال میں ایک آپ کسٹن پوچھیں تو بیٹی نے پہلے وہ کیا پھر اس نے دوبارہ کال کیا اور پھر اس نے دوسرا کسٹن کیا بیوٹیفل لیں جی پہلے کسٹن کے بعد اب دوسرا کسٹن ہے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی اچھی چیز ہمارے ہاں ہو رہی وہ بتائیں وہ یہ ہوئی نا کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ ایک وقت میں کال کر کے ایک وقت میں ایک کال تو یہ پریکٹیکل ہوگی چاہا اللہ کی طرف سے یہ ہوگی تو دوسری بات انہوں نے کہا چھوٹا بھائی ہے نا زد کرتا ہے وہ پیار کے لیے بانے بناتا ہے جب وہ پہلے دیکھتا ابو بھی پیار کر رہے ہیں ماما بھی کر رہے ہیں بڑے بین بھائی بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا بانے بانے سے دوسروں کے اٹریکشن لینے کے لیے نخرے کرتا ہے زد کرتا ہے تو اس کو اس کا جو جتنا آقا پہلے سے دے رہے ہیں وہ دیں اب آپ کہیں میرے پیپر بھاگ جو یہاں سے مجھے تیاری کرنے دو اور وہ آپ کا لادلہ آپ کے ساتھ کھیلنے کا عادی ہے تو تھوڑا سا ٹیم اس کو بھی دے دیں اسی طرح ماما بھی کہہ رہی ہیں بیٹا آج گار رمضان میں بہت بھی دی ہوں نہیں تنگ کرو تو وہ تو جب ایسے عادی ہوا ہے وہ تو ٹائم مانگے گا تو اس کو شفقت دیں محبت دیں اس کی زد ختم ہو جائے گی اس کو پہلے والا پیار دیں وہ آپ کی بات مانے گا اور اگر اس عمر میں بھی وہ زد نہیں کرے گا تو بھائی جان کرے گا کب یہ اس کا وقت کا اعتقاضہ بھی ہے اس کا حق بھی ہے اس کو دیں ٹھیک ہے اور زد کرتا ہے تو تھوڑی سی برداشت کریں ٹھیک ہے ایک لائف کالر ہے جی عبدالقیوم صاحب گوجہ والا سے جی السلام علیکم والیکم السلام میں نے مصیفہ سے سوال کرنا ہے کہ فجر کی سنتے سنتے پڑھ کے کوئی فجر کی فرض پڑھنے تھا کہ کوئی مطلب نماد نہیں پڑھا ہی جا سکتی لیکن اگر فرض کی جو سنتے ہیں وہ گھر سے پڑھ کے جائیں تو محجد میں جائیں اور ٹائم ہو تو کیا تحییت محجد جو ہے دو نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا سر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ محجد میں آئے اور پھر وہ وہاں بیٹھنا چاہتا ہے اب نماز میں ٹائم ہے جی وہ گھر سے سنتے پڑھ کے تو پھر مسجد میں آیا ہے اور مسجد میں دیکھا کہ بھی دس پندرہ منٹ ہیں تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے تحییت المحجد کی دو رکھتیں ضرور پڑے تو یہ ایک الاغ حکم آ گیا ہے اگر وہ گھر سے سنتے پڑھ کے آتا ہے اور آتا ہی مسجد میں جماعت شروع ہو گیا تو الحمدللہ تحییت المحجد بھی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈریکٹ جماعت میں شامل ہوگا اور اگر وقت ہے اور اس نے بیٹھنا ہے دعا کرنے ہیں اذکار کرنے ہیں قرآن پڑھنا ہے تو پھر تحییت المحجد کی دو رکھتیں پڑھنا اس کے لئے مشروع ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے وہ پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے محمد زیاد صاحب جو ہمیں ریپیٹیڈلی ایک قویسٹن بھیج رہے ہیں ڈیری فارم کے حوالے سے ان کو ریپلائے میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہم جو آٹھ مجھے سے پہلے والی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے ڈیری فارم والا جو آپ نے قویسٹن کیا ہے اس کا جواب دے چکے ہیں آپ اس کو ریپیٹیڈلی دیکھئے گا آپ کو جواب مل بھی جائے گا اچھے سر ایک بڑا ذمہ داری والا سوال آیا ہے اور میں چاہوں گا اس کو پروپر ٹائم دیکھے ہم ایڈریس بھی کریں سر میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرد ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے لیکن ایک عورت کیوں نہیں یہ سوال مجھے ایک فرنچ دوست نے کیا ہے جو فرانس میں رہتا ہے مجھے اس کا جواب دینا ہے میں جواب نہیں دے سکا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے علماء اکرام نے بھی مختلف انداز میں مختلف جواب دیئے ہیں ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں مرد چار شادیاں کرتا ہے اللہ نے اس کی صلاحیت ایسی رکھی ہے جسمانی قوت ایسی رکھی ہے کہ وہ چار بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے اور پھر جو ان چاروں سے نسل پیدا ہوگی وہ اسی کی ہوگی کوئی مکس ہونے کا خطرہ نہیں ہے اور اگر ایک بیوی کے ایک سے زائد خامد ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کو اللہ نے بڑا نازک اور بڑا ہی نرم بنایا ہے وہ اتنے خامد برداشت ان کی نہیں ہے بالفرد اگر کوئی خاتون کہتی نہیں جی وہ تو بڑی طاقتوار ہے وہ چار سے زیادہ بھی خامد برداشت کر سکتی ہے تو اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا اللہ نے نسب بھی تو رکھا ہے نسل بھی تو چلانی ہے یہ بچہ کس کا ہوگا کس کا ہوگا اب یہ اندازہ کیسے کریں گے کہ یہ بچہ پہلے خامد کا ہے دوسرے کا ہے تیسرے کا ہے چوتھے کا ہے پانچوے کا ہے تو اللہ رب العزت ایک ایسا پاکیزہ نظام چاہتے ہیں پاکیزہ نسل چاہتے ہیں جیسے نے آ کر دنیا کی قیادت کرنی ہے تو وہ تب ہی ممکن ہے جب نتفہ بھی پاک ہو اور یکسو بھی ہو اس میں کوئی مکسچر نہ ہو اور نسب نامے پر وہ فخر سے بتا سکے کہ میں فلان کا بیٹا ہوں اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا اب اس کو تو یہی پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے تو اسلام اسلام سے پہلے ایسا نظام تھا کہ خواتین اپنے گھروں کے اوپر جنڈے لگا کے رکھتی تھی اور جس کا جو چی چاہے جب چاہے آ جاتا تھا اب جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان تمام لوگوں کو بلا کے دو طریقے تھے ایک تو وہ خود ہی کسی کو کہہ دیتی ہے یہ تمہارا بیٹا ہے اور اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنانا پڑتا تھا بچے کے باپ پتہ نہیں دس ہیں کے پندرہ ہیں کے بیس ہیں لیکن جس کو وہ عورت کہہ دیتی بچہ اسی کو پالنا پڑتا تھا دوسرا طریقہ تھا کہ کیا فشناس کو بلاتے تھے نقوش کو دیکھ کر تو وہ اندازہ لگا کہ سب سم نے بیٹے ہوتے تھے تو وہ کسی ایک کو کہہ دیتا کہ یہ تمہارا ہے اب وہ ہزار انکار بھی کرے کہ نہیں میرا تو نہیں ہے لیکن وہ اس کو پالنا پڑتا تھا تو اسلام نے کیسا پقیدہ نظام دیا کہ ایسے نکاح ہی ختم کر دیئے جس کے اندر نصب نمہ ختم ہو جائے نصب مکس ہو جائے اور کوئی والد اپنی ذمہ داری ہی قبول نہ کرے تو اس لیے عورت کو ایک ہی خامد پر رہنے کا حکم ہے کہ اس کی نسل یقصو ہو اس کے ذمہ دار کون ہے اس کا تائین پہلے سے ہو بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا لیکن اسلام نے تائین کیا ہوا ہے کہ اس کا ذمہ دار یہ والد ہوگا جی ٹھیک ہے ہمارے صدق لائف کولر ہیں محمد ندیم صاحب حیدر آباد سے جی اسلام علیکم والاکرم سلام جی فرمائیے نجید بھائی سوال میرا یہ ہے کہ میں بیسیکلی زمیدار ہوں اور ہمارا جو ایریگیشن آفیر جو ہے وہ ہمیں جو زمین کا پانی دیتا ہے وہ اس کے پیسے لیتا ہے آجھے جی اگر ہم پیسے نہ جو ہے تو وہ اچھنا پانی چھوڑتا ہے کہ جسے نصف زمین بھی آباد نہیں ہوتی آجھے تو اس بار ہمیں شریح حکم کیا ہے بظایر تو ہم رشوت دے رہے ہیں تو اس کا شریح حکم کیا ہے اگر ہم نہیں دے تو ہمیں پانی نہیں ملتا آجھے بچ سب آپ کو سمجھ لگے ہیں پانی کی مقدار وہ چھوڑنے میں پرابلم ہے زیادہ چھوڑتا ہے کم چھوڑتا ہے جس سے آپ پانی لیتے ہیں ذرائی زمین کو سوال میں آئی ہے کہ وہ میں پانی تو دیتا ہے لیکن اس کے پیسے لیتا ہے ایکسٹا پیسے لیتا ہے اچھا ایکسٹا بن لیتا ہے پانی چھوڑنے کے ایکسٹا پیسے لیتا ہے تو اگر ہم وہ ایکسٹا پیسے نہیں دیتے تو وہ پانی بند گرد دیتا ہے آجھے جی ٹھیک ہے تو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو پیسے دیتے ہیں وہ دینا جائز ہے پانی خریدتے ہیں وہ دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے بلکل یہ جی جی وہ پانی جس قیمت پر خریدتے ہیں اس سے زائد قیمت دیتے ہیں اس کو اور پھر وہ پانی چھوڑتا ہے اگر وہ نہیں دیتے تو وہ پانی بند کر دیتا ہے کہاں سے پانی آتا ہے نہری پانی ہے ٹیوول کا پانی ہے یہ نہری پانی ہے نہری پانی کا ذکر کر رہا ہے نہری پانی یہ ہمارے ہم بہت فراد کی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے نہری پانی پٹواری حضرات تقسیم کرتے ہیں جس بندے کی پچی سے کڑا ہے اس کو ہفتے والے دن اتنے گھنٹے نہری پانی دیا جائے گا جس کی دا سے کڑا ہے اس کو ہفتے والے دن فلان گھنٹے سے فلان تک ٹائم ملے گا اگلا ذمہ دارہ اس کو اتوار کو ملے گا اور اس پر پھر گورنمنٹ مقصول اور ٹیکس بھی لیتی ہے اب یہ جو نہری نظام والے ہیں اور پٹواری حضرات ہیں یا دیگر جتنے بھی ورکر ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو بڑا ذمہ دار ہے جس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے اس کے دیرے پر جا کر چائے شے پی جیب گرم کی اور پانی کا سارا بہاؤدر کر دیا اب جو چھوٹا ذمہ دار ہے وہ پٹتا ہے کہ مہرہ پانی کدھر گیا اس کو پانی لینے کے لیے ان کو بطور رشوت پیسے دینے پڑتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی پانی لینا ہے تو اتنے پیسے دو وگرنا پانی کوئی نہیں ہے وہ ان کی زمینوں کو جانے والا وہ جو شگاہ پہ وہ بند کر دیتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے اور یہ ظلم ہے جس کی جتنی زمین ہے جتنا سرکاری طور پر پانی الارٹ ہے وہ اس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے اور اگر کوئی ورکر رکاورٹ بن رہا ہے تو یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے زمین کسی سے لی ہے اور وہ پانی نہیں دیتا نیری پانی جتنا الارٹ ہے وہ کہتا ہے زمین لو اور ٹوول چلا کے تو پیسے لگا کے تو اس کو پانی لگاؤ یا وہ کہتا ہے نیری پانی ہم سے لینا ہے تو ہم اس کے بھی آپ سے پیسے لیں گے اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں عشر دوں تو کس حساب سے دوں تو جن زمینوں کو پانی قیمتن لے کر ٹوول سے لگایا ہے یا نیری پانی خریدگر لگایا ہے تو اس میں ہی نصف اشر اشر ہوگا ان زمینوں پر جو بارش سے سراب ہوتی ہیں آپ کو پانی کی قیمت نہیں دینی پڑتی تو آپ کو نصف اشر دینا ہے سو میں سے پانچ من ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ففٹی پرسنٹ ڈسکونٹ اس لیے دی ہے کہ آپ نے پانی خریدہ ہے قیمت ادا کی آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں تو اس لیے اللہ نے اس زمین میں سے نصف اشر رکھا ہے اشر نہیں رکھا ہے لیکن وہ نے جو کہا نا کہ قیمت کے علاوہ وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ پانی دیتا ہے رشوت ہے نا یہ تو رشوت ہوئی نا ٹھیک ہے ایک لاس کالر ہے جی آج کی ٹرانسمیشن کے ان کو بھی شامل کرتے ہیں تزار حسین صاحب بھاولپور سے جی اسلام علیکم سوالیکم جی فرمائیے جی میں مختی ساتھ یہ دعا رکھ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹھوٹ ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور اس نے کافی بھائی بھی پڑھی ہے باقی وہ کافی اندر بھی ہوئی تو وہ سندر بن سب بھی نہیں رکھتی میں یہ اس کو کہتا ہوں کہ کوئی سے کے بارے میں مستی ساتھ چاہیے ہوا یا کافی کروانی تھی کہ کوئی اس کے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکرا کال کرنے کا جی ایک آنسر دے دیجئے دوست ہے اور بڑی فکر ہے کہ میرا دوست نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نمازی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بازو سے پکڑو اور مسجد لے جو اور جب گھر سے نکلو تو اس کو ساتھ لے کر جاؤ اور اگر وہ دور ہے تو پھر سیری کے ٹیم پر دعا کریں کہ اللہ آپ کے دوست کو حدایت دے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمان ہیں اور اگر اس میں نبی بن ماد نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا تو پھر یہ کب سدھ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو حدایت دے اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست دے اور تفیق دے کہ یہ اپنے دوست کا واقعی پکا دوست بن جائے اور جنت میں جانے والے عمل کی تفیق اس کو مل جائے اللہ تعالیٰ خاص میربانی فرمائے جائے آمین آمین لیجی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حمد طاقت دے کہ ہم رمضان کی افادیت کو اس طرح حاصل کر سکیں جس طرح اللہ رب العزت نے نعمت بنا کے رحمت بنا کے اس نے ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر بھیج دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں مفتی مولانا محمد اچمل بھٹی صاحب سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لاتے ہیں تشریف سوالات کے جوابات دیتے ہیں ایک ٹرانسمیشن کا لمبا ٹائم ہے اور اتنی کالز آنا پھر ان کا جواب دینا سمٹائمز میں آپ سے انٹرک بھی اس طرح نہیں کر پاتا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن چونکہ ذمہ داری ہے ہر طرف کانٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے لے جیس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پیغام ٹیلیویجن کی سپیشل فیضان رمضان بلیس نائٹ ٹرانسپیشن کا اختتام ہوتا ہے میری ٹیم کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر